حق دبانا چھوڑ دو یا تو اپنے بھائیوں کا حق دبانا چھوڑ دو یا علم آباس غازی کا اٹھانا چھوڑ دو یا علم آباس غازی کا اٹھانا چھوڑ دو اور ایک مطلع سنیے جہاں جا سنیے مطلع حضر کرنا بھائی سنیے کربلا کہتی ہے دورا ہو پچل نہ چھوڑ دو سنیے کا مطلع جہاں سامنے کربلا کہتی ہے دورا ہو پچل نہ چھوڑ دو اس طرح سے روز جینا روز مرنا چھوڑ دو اس طرح سے روز جینا روز مرنا چھوڑ دو اور شیر سنیے شیر حضر کرنا سنیے کا جہاں جا سامنے شیر کچھ بات ہو شیر میں سنیے زندگی عزت کی مل جا ہے تو ایک دن کی بہا زندگی عزت کی مل جا ہے تو ایک دن کی بہا سا برس ہو جسے میرو سوا ہی وہ دینہ چھوڑ دو سا برس ہو جسے میرو سوا ہی وہ دینہ چھوڑ دو سو سنیے کا یہ بھی شیر جہاں جا سامنے سنیے کا اے مسلمانوں جو ان کی آل کے دشمن ہوتم سنیے کا مصرہ جہاں جا سامنے اے مسلمانوں جو ان کی آل کے دشمن ہوتم اے مسلمانوں جو ان کی آل کے دشمن ہوتم فاطمہ کے مہر میں پانی ہے پینہ چھوڑ دو مات مہ کے مہر میں پانی ہے پینہ چھوڑ دو ہوں ہو نہیں سکتے بنی ہاں شم امی یا متہ سنیے کا ہو نہیں سکتے بنی ہاں شم امی یا متہ ہو نہیں سکتے بنی ہاں شم امی یا متہ چھوڑ دو یا ہو 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 نہ چھوڑ دو غیز میں عباس آتے ہیں سوے نیرے فراد غیز میں عباس آتے ہیں سوے نیرے فراد جان پیاری ہے تو بس دریاں کراستا چھوڑ دو جان پیاری ہے تو بس دریاں کراستا چھوڑ دو اور آخری شیئر سنیں چاہتا ہوں شیئر آزر کروں آخری شیئر سنیں میسہ میں تمہار کرتے تھے فراز دار سے ہم علی والے ہیں ہم کو آزمانہ چھوڑ دو رضی صاحب 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 سین دام سیگ سین دام سار موسیقی سلوات بھیج دیا آپ حضرات سب سے پہلے آپ حضرات کو جچنگی موارک بات پیش کرتا ہوں اور چار مصر امام زمانہ کے حوالے سے پیش کرتا ہوں سلوات بھیج دیا آپ حضرات مولا کے فضائل کی کوئی حد ہی نہیں ہے مولا کے فضائل کی کوئی حد ہی نہیں ہے ایک منکر غیبت ہے جو انجان لگے ہے ایک منکر غیبت جو انجان لگے ہے میں نے تو عریضے میں فقط یہ ہی لکھا ہے آجا یہ دنیا بڑی ویران لگے ہے سلوات بھیج دیا آپ حضرات چار مصر امام پیش کرتا ہوں سلوات اور بھیج دیا آپ حضرات آفان صلی اللہ مولا کے حضر نبی سے پوچھو علی نے ہر ایک صدی کے لیے چرا کتنے جلائیں ہیں روشنی کے لیے چرا کتنے جلائیں ہیں روشنی کے لیے جو اپنی نین سبیلوں کو نظر کرتا تھا وہ ایک رات کو سویا تھا بس نبی کے لیے جو اپنی نین سبیلوں کو نظر کرتا تھا وہ ایک رات کو سویا تھا بس نبی کے لیے سلوات بھیج دیا آپ حضرات ایک بہت پرانا کلام بالی صاحب کا پیش کر رہا ہوں سلوات اور بھیج دیا آپ حضرات مطلب پیش کر رہا ہوں سلوات کریں اجالوں سے انہیرہ بولتا ہے اجالوں سے انہیرہ بولتا ہے شبِ آشور خیمہ بولتا ہے اجالوں سے انہیرہ بولتا ہے شبِ آشور خیمہ بولتا ہے سلوات بھیج دیا آپ حضرات ایک سلوات اور بھیج دیا آپ حضرات اجالوں سے انہیرہ بولتا ہے شبِ آشور خیمہ بولتا ہے یہاں سے ایک ایک مسئلے پر توجہ چاہوں گا سمات کریں عجب منظر ہے یہ کربو بلا کا یہاں خیمے سے سایا بولتا ہے یہاں خیمے سے سایا بولتا ہے زباہ کٹنے سے کچھ ہوتا نہیں ہے زباہ کٹنے سے کچھ ہوتا نہیں ہے خدا یا ہے تو بندہ بولتا ہے خدا یا ہے تو بندہ بولتا ہے جسے آتے نہیں آداب میں فل جسے آتے نہیں آداب میں فل وہی اکثر زیادہ بولتا ہے جسے آتے نہیں آداب میں فل وہی اکثر زیادہ بولتا ہے زہانت کا پتا چل جائے گا خود یہ دیکھو کون کتنا بولتا ہے یہ دیکھو کون کتنا بولتا ہے ہر ایک پانی میں ہو جاتا ہے خاموش ہر ایک پانی میں ہو جاتا ہے خاموش مگر میرا ریزہ بولتا ہے ہر ایک پانی میں ہو جاتا ہے خاموش مگر میرا ریزہ بولتا ہے ہر ایک خاموش ہے سر کو کٹا کر ہر ایک خاموش ہے سر کو کٹا کر مہممت کا نواسہ بولتا ہے ہر ایک خاموش ہے سر کو کٹا کر مہممت کا نواسہ بولتا ہے غلامانِ حسین ابنِ علی کا لہد میں بھی عقیدہ بولتا ہے غلامانِ حسین ابنِ علی کا لہد میں بھی عقیدہ بولتا ہے مزاز عشقِ عزا کا بھی الگ ہے مزاز عشقِ عزا کا بھی الگ ہے ہر ایک کترے میں دریا بولتا ہے ہر ایک کترے میں دریا بولتا ہے یہ شیر خاص توزہ پیش کر رہا ہوں سامات کریں علی دشمن تیرے حیرت زدہ ہے تیری ٹھوکر سے مردہ بولتا ہے علی دشمن تیرے حیرت زدہ ہے تیری ٹھوکر سے مردہ بولتا ہے جلانے کے لیے بدعت کا سینہ جلانے کے لیے بدعت کا سینہ عزادہ بولتا ہے جلانے کے لیے بدعت کا سینہ عزادہ بولتا ہے فقیرِ بابِ شہرِ علم ہوں میں فقیرِ بابِ شہرِ علم ہوں میں کلم میرا ہمیشہ بولتا ہے کلم میرا ہمیشہ بولتا ہے اور آخری سیر بھی خاص طور سے پیش کر رہا ہوں سمات کریں کہ چلو بابا چلیں شہرِ شہادت چلو بابا چلیں شہرِ شہادت یہ ہر سے ہر کا بیٹا بولتا ہے چلو بابا چلیں شہرِ شہادت یہ ہر سے ہر کا بیٹا بولتا ہے کرم ہے آپ کا احسان بھی ہے کرم ہے آپ کا احسان بھی ہے جو یہ خرشید مولا بولتا ہے سلام علیہ وسلم سلام علیہ وسلم نبی کے دین پہ عزدی شواب آئے گا نکل کے پردے سے جب ابو تراب آئے گا شیر دیکھے گا ابھی ہے غیب میں ایک پھول باغ زہرہ کا ابھی ہے غیب میں ایک پھول باغ زہرہ کا بہار آئے گی جب وہ گلاب آئے گا بہار آئے گی جب وہ گلاب آئے گا اور یہ بھی شیر دیکھے گا یہ دیکھنا ہے کہ کتنی ہیں ظلموں میں طاقت یہ دیکھنا ہے کہ کتنی ہیں ظلموں میں طاقت وہ کرنے ظلموں کی مٹی خراب آئے گا وہ صرف بولے گا مظلوم کی حمایت میں نکل کے پردے سے لینے حساب آئے گا بے حساب لے گا زمانے کے ہر ستم گھر سے مٹانے ظلموں کو وہ بے حساب آئے گا اور یہ بھی شیر دیکھے گا بس ایک توقی میں ہی سارا حال لکھ ڈالا سوال ہم نے کیا ہے جواب آئے گا اللہ وہ پاس سب کے ہے اب تو ظہوری کی دعا لبو پاس سب کے ہیں اب تو ظہور کی ہی دعا پلٹ کے وارثِ حیدر نقاب آئے گا سلام ہی دعا لکھ ڈالا ہی دعا لکھ ڈالا ہی دعا لکھ ڈالا اللہ ہے ہی دعا لکھ ڈالا ہی دعا لکھ ڈالا ہی دو چھگئے ہی دعا لکھ ڈالا چار مصرے پیش کر رہا ہم بہتر خاص سماعت گئے ہیں درید دنیا کا زمانے سے مٹانے والے بہتر خاص سماعت گئے ہیں درید دنیا کا زمانے سے مٹانے والے بہتر دریاء پر مسلے کو بچھانے والے وہ ذکر کرتا ہی میں رہتا ہوں تیرا شام و سہے آبی جا پرد غیبہ سے زمانے والے آبی جا پرد غیبہ سے زمانے والے سلواج بیجیے ہیں مزر آپ پیش کر رہا ہم بہتر خاص سماعت گئے ہیں سلواج بیجیے ہیں گر جنپا گر جنپا سلام ہو جائے گر جنپا سلام ہو جائے میری ہو جائے تمام ہو جائے میری ہو جائے تمام ہو جائے امانت میں امانت میں بہاں شجیدوں کی گر ظاہور امام ہو جائے گر جنپا سلام ہو جائے سلام ہو جائے سلام ہو جائے پیش کر رہا ہم بہتر خاص سماعت گئے ہیں موت کے ڈے سے کیا ہمیں علی چھول دے اس سے بہتہ ہے ہم زندگی چھول دے موت کے ڈے سے کیا ہمیں علی چھول دے اس سے بہتہ ہے ہم زندگی چھول دے اور سماعت کرنے کے کہ بہلعول نے بیچی ہے جہاں بیٹھ کے جنار میں نے اسی بازار سے عرفان خریدا موت کے ڈے سے کیا میں نے اسی بازار سے عرفان خریدا موت کے ڈے سے کیا ہمیں علی چھول دے اس سے بہتہ ہے ہم زندگی چھول دے اور شیط اس کا ہم بہتر خاص سماعت کریں گے کہ چادر وہی کپڑے وہی انداز وہی ہے چلتا ہے تو لگتا ہے کہ اللہ کا نبی ہے چادر وہی کپڑے وہی انداز وہی ہے چلتا ہے تو لگتا ہے کہ اللہ کا نبی ہے وہ یہ سوچی پریشن ہے سب مکہ کے کافی سویا تو محمد تھا یہ جا جا تو علی ہے موت کے دعے سے کیا ہمیں علی چھوڑ دیں اسے بہتے ہم زندگی چھوڑ دیں موت کے دعے سے کیا ہمیں علی چھوڑ دیں اسے بہتے ہم زندگی چھوڑ دیں چار میں صرف بہت اور خواست سمات کریں گے صغیر بولا بڑا رن میں کام کر دوں گا جہاں میں اپنے بذرگوں کا نام کر دوں گا صغیر بولا بڑا رن میں کام کر دوں گا جہاں میں اپنے بذرگوں کا نام کر دوں گا مجھے تو بچہ سمجھ کر نہ دیکھ یہ ظالمی علی کا پاتہ ہو جینا حرام کر دوں گا موت کے دعے سے کیا ہمیں علی چھوڑ دیں اسے بہتے ہم زندگی چھوڑ دیں موسیقی جہاں پھراد موت کے دعے سے کیا ہمیں علی چھوڑ دیں اس سے بہتے ہم زندگی چھوڑ دیں اسلام علیٰم اسلام علیٰم سب چھوٹے بڑے جنگ میں کررار بہت ہیں حیدر کے یہاں حیدر کررار بہت ہیں سر نیچے رکھو سر نیچے رکھو کعوے عباس سے جبریر اس کعوے کے منار چمکدار بہت ہیں عباس ہے تیرے کٹے ہاتھوں کی برکت دنیا میں علم کا میں علمدار بہت ہے سر نیچے رکھو کٹے ہاتھیں سر نیچے رکھو کٹے ہوا چونکس دنیا میں علمدار بہت ہے سر نیچے رکھو کٹے ہوا ایک مطلب کہ گلا چھدا کے بھی مقتل میں مسکر آیا کون گلا چھدا کے بھی مقتل میں مسکر آیا کون بنا گیا ہے تماشا ستم گروں کا کون گلا چھدا کے بھی مقتل میں مسکر آیا کون بنا گیا ہے تماشا ستم گروں کا کون شیر دیں کہ فراتِ عشق تمنہ کی مچھلیوں بتلاو میرے امام کو دے آئے گا عریضہ کون اور ایک مطلع اور چند اشار دیں کہ یہ کام مطلع دیں کہ یہ کام تیرہ ہے تو سوچ کس لیے رکھے ہیں یہ کام تیرہ ہے تو سوچ کس لیے رکھے ہیں کتاب دل پجبینوں کے ہاشیے رکھے ہیں یہاں سے شیر دیں کہ یہ کام تیرہ ہے تو سوچ کس لیے رکھے ہیں کتاب دل پجبینوں کے ہاشیے رکھے ہیں فرشتے فرش سے اٹھ کر نہ جا سکیں گے کہیں فرشتے فرش سے اٹھ کر نہ جا سکیں گے کہیں میری زبان پہ بھی شہ کے مرسی یہ رکھے ہیں فرشتے فرش سے اٹھ کر نہ جا سکیں گے کہیں فرشتے فرش سے اٹھ کر نہ جا سکیں گے کہیں میری زبان پہ بھی شہ کے مرسی یہ رکھے ہیں تو یہ عشق پل کو پٹھے رہے تو ایسا لگتا ہے یہ عشق پل کو بٹھے رہے تو ایسا لگتا ہے کسی مکان کی دہلیز پر دیے رکھے ہیں تو پلک جھپکنے کی سوچیں تو کس طرح آنکھیں پلک جھپکنے کی سوچیں تو کس طرح آنکھیں نظر میں خلد نہیں شہ کے تازیے رکھیں پلک جھپکنے کی سوچیں تو کس طرح آنکھیں پلک جھپکنے کی سوچیں تو کس طرح آنکھیں نظر میں خلد نہیں شہ کے تازیے رکھیں یہ شیر خاص طور سے دیکھیں گے یا عشق پل کو بٹھے رہے تو ایسا لگتا ہے کسی مکان کی دہلی اس پر دیے رکھیں شیر دین خاص طور سے کہ نہیں حسین کے جیسا کوئی طویل کلام نہیں حسین کے جیسا کوئی طویل کلام بدن ردیف اگر زخم کافیے رکھے ہیں تو ضرور پھیلے گا وہدانیت کا نور امان ضرور پھیلے گا وہدانیت کا نور امان سنا پہ سر نہیں توحید کے دیے رکھے ہیں ضرور پھیلے گا وہدانیت کا نور امان ضرور پھیلے گا وہدانیت کا نور امان سنا پہ سر نہیں توحید کے دیے رکھے ہیں یہاں سے ایک مطلب اور چند اشار دیں گے اندھیری قبر میں بھی روشنی کیا ہوا ہے اندھیری قبر میں بھی روشنی کیا ہوا ہے جو غم شاہ کے سینہ زنی کیا ہوا ہے اندھیری قبر میں بھی روشنی کیا ہوا ہے جو غم شاہ کے سینہ زنی کیا ہوا ہے تو بریدہ سر سے نوکے سنا پہ مہوے کلام حسین موت کو بھی زندگی کیا ہوا ہے بریدہ سر سے نوکے سنا پہ مہوے کلام حسین موت کو بھی زندگی کیا ہوا ہے اے خوشک گردنوں اب کوئی وار مت کرنا اے خوشک گردنوں اب کوئی وار مت کرنا یہ ظلم پہلے سے ہی خودکشی کیا ہوا ہے اے خشک گردنوں اب کوئی وار مت کرنا یہ ظلم پہلے سے ہی خودکشی کیا ہوا ہے تو بچا کے رکھنا ستم اپنے کہہ کہوں کا غلا بچا کے رکھنا ستم اپنے کہہ کہوں کا غلا سگیر اپنا تبس سمچھری کیا ہوا ہے بچا کے رکھنا ستم اپنے کہہ کہوں کا غلا سگیر اپنا تبس سمچھری کیا ہوا ہے تو ہے اس کے دست مبارک میں آبِ نہرِ فراد ہے اس کے دست مبارک میں آبِ نہرِ فراد مگر وہ زینتِ لب تشنگی کیا ہوا ہے بچا کے رکھنا سمچھری کیا ہوا ہے حاضرینِ محفل سلام علیکم اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللذی حدانا لہذا وما کنا لنا تدیعا لولا ان حدان اللہ لقد جاعت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام وطحیت والاکرام النبی الامی المکی المدنی الحاشمی ابل قاسم محمد و اہل بیت حتیبین الطاہرین الماسومین المظلومین و لانت اللہ علادائهم اجمعین من یومنا حاضر الا قیام یوم الدین اما بعد وقت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولونا محمد وسطونا محمد آخرونا محمد وکلونا محمد صلاة بھیجے محمد محفل کافی دیر سے شروع ہے اور ماشاء اللہ سے بہت اچھے اچھے اشار سے شورا اکرام نواز رہے تھے اور بہت اچھے موضوعات پیش کر رہے تھے لیکن یہ وہ سواب جاریہ ہے اور وہ سواب کی جگہ ہے جہاں پر ہر شخص شامل ہونا چاہتا ہے اور پھر امام زمانہ کی معرفت تو ہر شخص پر لازم و واجب ہے اور سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ شورا شائر ہونے کے ساتھ ساتھ مشیر بھی بہت اچھے ہیں مشورے بھی بہت اچھے دیتے ہیں اور دینا چاہیے بہت اچھی بات ہے کیونکہ جو اپنے امام کو جانے بغیر مر گیا وہ کفر و نفاق کی موت مرا نازم ہے تو بہت اچھے دوری ہے کہ ہونا چاہیے سب کچھ ہونا چاہیے لیکن بغیر معرفت کے کچھ نہیں ہونا چاہیے سمجھے بغیر معرفت کے کچھ نہیں ہونا چاہیے ان کا شیر ہے گلیز رامپوری کا قطع ہے کہ زاغ اندلیب ہو گئے راہزن خطیب ہو گئے یا علی ہمارے دور میں مسخرِ عدیب ہو گئے تو یہ وہ حال ہے کہ عزیزوں جنہیں معرفت نہیں وہ بھی آ کر کے اپنی شرکت شامل کرنا چاہتے ہیں اور ظہوری ہے لیکن امام زمانہ کے توسل سے حاضر و ناظر ہوتے ہوئے ناظر ہوتے ہوئے گفتگو کا شعور سیکھنا چاہیے لازم ہے چونکہ علماء نصیت کرتے ہیں اور اس نصیت کو سمجھنا چاہیے اور لانت ہو اس پر جو ذکرِ اہلِ بیت کو تیہ کر کے پڑے اور لانت ہو اس پر جو ذکرِ اہلِ بیت کو تیہ کرنے والے کو سپورٹ کرے دونوں پر لانت ہو لانت ہو اس پر جو ذکرِ اہلِ بیت میں سیاست کرے اور لانت ہو اس پر جو سیاست کرنے والے کو سپورٹ کرے سمجھے صرف مشوروں سے کچھ نہیں ہوتا زبان سب کے دہن میں ہوتی ہے بولنا سب جانتے ہیں خالی بڑھ بڑھ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا یا گال بجانے سے کچھ نہیں ہوتا پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ دیکھا جائے کون کیا کر رہا ہے اور اس کے بعد بولا جائیں بڑا اچھا جملہ ہے وہ کسی چیز کا بھی ہے کہ پہلے تول لو اس کے بعد بول لو بگر تولے بولو تو جہالت کی علامت ہے اور بے محل بولو وہ اس سے بڑا جاہل ہے جب تک شعور نہ ہو تو بولنا بے کار ہے مسلسل گفت ہوئے اور توہین علماء کسی بیچ ہے لانت ہے اس پر جو توہین علماء کریں اور لانت ہے اس پر پھر کہہ رہا ہوں جو توہین علماء نہ کرنے والوں پر الزام لگائیں اور لانت ہے ان پر کہ جو توہین علماء کرنے والوں کو سپورٹ کریں یہ لازمات میں ہے اور اگر کوئی بھی اگر کوئی بھی اس طریقے کی گفتگو کرے تو پہلے سوچیں ہم کیا کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں وہ دور تک جا رہی ہیں اب کوئی محفل یہ ایسے نہیں ہیں یا پچاس لوگ بیٹھیں ان میں ہو رہی ہے یہ کہنا بہت آسان ہے جو کہ میں یہاں پر کچھ بول دوں اور اس کے بعد یہ سوچوں کہ بس وہاں پر میں بول کر آئے یہ سمجھ لو پوری دنیا میں یہ چیز جاتی ہے جہاں جہاں لوگ اس کو سن رہے ہیں اور یہ اتنے چینل لگے ہوئے ہیں اور اس کے ذریعے یہی چیزیں آج ہماری بستی کی بدنامی کا سبب بنی ہوئی ہیں تحمت الزام میں آپ کو پھر کھل کے بتلا رہا ہوں انفر غور کرو سوچو یہی چیزیں سب طرف جاتی ہیں اور لوگ سوال کرتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ وہ ایسی پڑھلی کی بستی میں یہ کیا ہو رہا ہے سوچو جو تم لوگ کہہ دیتے ہو وہ چیزیں مسلسل دوسری جگہ پر ہو رہی ہیں ان پر غور کرو ایسا نہیں ہے کہ یہ چیز آپ نے بول دیا اور اس کے بعد سمجھ لیا کہ بس ہم کامیاب ہو گئے میں نے ایک محفل میں کہا تھا جس کو برا لگا اور برا سمجھا گیا جبکہ اس کا میرا مقصد کوئی یہ نہیں ہے نہ میں یہ سوچتا ہوں کہ مجھے یہاں شعر و شائری کرنی ہے یا وہ مجھے کیونکہ شائری اچھی لگتی ہے یہاں کی تو اس کو بات کہتا ہوں کہ بغیر کسی استاد کو دکھائے ہوئے آپ کو اس میں کلام محفلوں میں پیش نہیں کرنا چاہیے اس میں سوال کیا گیا لوگوں نے کہا کہ مولانا استاد بھی بتا جاؤ تو مجھے استادی کا شوق نہیں ہے یہ الگ ہے میں نے احمد تنقیز سے کیا ہے لیکن یہیں آپ کے درمیان میں اساتذہ بھی ہیں اور اسی درمیان میں آپ ہی کے عزیز و ایسے لوگ بھی ہیں جن کے کلام کی اصلاح ہونا چاہیے یہی وجہ ہوتی ہے کہ عزیز و بغیر کسی استاد کو بنائے ہوئے جو لوگ کہتے ہیں استاد کا مطلب یہی نہیں ہوتا کہ استاد کیوں الفاظ میں لب پھیر ویر کریں بلکہ فکر کو بھی آگاہ کرتا ہے کہ آپ کی فکر کدھر جا رہی ہے اور اس سے نقصان کیا ہو رہا ہر شائر اور پھر ایک جملہ کہوں آپ کہیں گے میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا ہوں کہ یہی وجہ ہے کہ اب ویسے شورا استادات میں سرسی میں نہیں نکل رہے ہیں جیسے نکل چکے جن کی وجہ سے سرسی کی شورت اور نام ہوا کرتا ہے یہ غور میں کسی کے کلام پر کمنڈ یا تن نہیں کر رہا ہوں چونکہ یہ چیزیں ہوتی ہیں اور لوگ کہا کرتے ہیں اب یہ ایک چیز پر بات ہو رہی تھی مولانا منور صاحب سے تو وہ حس رہتے بولے زبان کون کھولے انہوں نے یہ جملہ کہا زبان کون کھولے اس بات میں کیونکہ کوئی بولے تو فورا اسے تنقید کا موضوع بنا لیا کرتے ہیں تو یہ چیزیں آپ غور کریں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں کن الفاظ میں کہہ رہے ہیں کس فکر میں کہہ رہے ہیں اور اپنے آپس میں شورا اسادثہ بنائیے اسی لیے ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ بولتے تو ہیں لیکن سوچتے نہیں ہیں بولتے تو بہت اچھا ہیں بڑے اچھے اچھے شعار پڑھ رہیتے ایسا نہیں ہے کہ برای اچھا پڑھ رہا تھا بڑے بڑے اچھی فکر پیش کر رہا تھا اور اسے سوچو لیکن یہ وہ جگہ ہے کہ جو اب کہیں محدود نہیں ہے جو ایک مثال ہے کہ دنیا مٹھی میں ہے تو ان کیمروں کی وجہ سے کسی کی مثال ہے کہ ایک بستی کا نام لیا کہ وہاں کی آواز اور سرسی کی شاعری مل جائے تو دنیا میں اس سے بہتر کلام کہیں کا نہیں ہوگا یہ بات کہیں گئی لیکن خوش تجدیہ کرو اس تعداد میں کلام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہم موضوعات کو وعیات باتوں میں الجھا کر کے اپنی فکر کو خراب کر رہے ہیں جو فکر ہمائے درمیان بچے ہیں بہت اچھے کلام پڑھا میں ویسے نہیں کہہ رہا ہوں اس میں فکر دیکھئے آپ کتنا اچھا کلام پڑھا اس میں اس سے بہتر پہ اور جو دو ایک نے بہت اچھا کلام پڑھا آپ کہیں گے یہ کھل کے یہ بات کہہ رہا ہوں میں کسی کے کلام کی جو توہین اہلِ بیت عبادت نہیں ہے وہ کسی ذاویے سے ہو ذکر اہلِ بیت عبادت ہے اور ابھی خود بڑے بڑے اچھے شیر جنابِ عبدالفضل عباس کی شان میں پڑھ رہے تھے کہ جو اسے بھائی کے ساتھ وفا نہ کرے تو حضرت عباس کا لم اٹھانا بیکار ہے اور یہ ہو رہا ہے تو جب آپس ہی میں اتحاد نہیں ہے تو دوسروں کی طرف جو مر جائے وقت حکم دے رہے ہیں کہ ان سے اتحاد کرو تو یہ تو وہ حساب ہو گیا کہ چراغ تلے اندھیرہ روشنی دوسرے حاصل کریں اور ہم اپنے گھر میں اندھیرہ کی بیٹھے رہیں تو جب تک آپس میں اتحاد نہیں کرو گے تو دوسروں سے اتحاد کیسے ہو جائے گا دوسروں تک کیسے پہنچو گے جب تک اپنے اندر کا اختلاف ختم نہیں کیا جائے گا تو وہ اتحاد باقی رکھو تب آپ کو اس کا مزہ ملے گا اور جب آ کر امام زمانہ آئیں گے تو کہیں گے یہ والا جا رہا ہے ہم کیا کریں گے جا کر کے ہم یہ جائے گا تو ہم نہیں جائیں گے تو یہ چیزیں امام زمانہ کے سامنے بھی اگر پیش ہو گئیں تو پھر کیا ماحول بنے گا کہ جب ان میں آپس میں اتنا اختلاف ہے اور اختلاف ایک چیز میں نہیں میں جو باتیں کر رہا ہوں عزیزو بہت سی چیزوں میں اختلاف ہے جب دیکھیں گے آپ محسوس کریں گے جو آپ لوگوں کے سامنے مسلسل آ رہا ہے اس کو آپ دیکھیں تو حسد عزیزو امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ حسد انسان کو اس طریقے سے کھا جاتا ہے جیسے لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے جو لکڑی کو آگ تو اب یہ سمجھ لیجئے یہ حسد والے جو باتیں ہیں انہیں درم بالائے تاک رکھیے اور خضو و خشو اسے عبادت کیجئے اور وہی عبادت کواں قابل قبول ہوگی کہ جس میں خضو و خشو ہوگا سمجھے آپ جو بات میں کر رہا ہوں اس لیے کہ جب امام آئیں گے تو وہ یہی دیکھیں گے کتنا خضو و خشو ہے اب لوگ کہتے رہیں گے کہ بھئی اب تو یہ بھی آوازیں اٹھنے لگتی ہیں کہنے لگتی ہیں امام آئیں گے کیسے پتا چلے گا اتنے عرصے کے بعد اور ایسے آئیں گے اب تک جو غیر کہا کرتے تھے اپنے بول رہے ہیں میں یوں ہی نہیں کر رہا ہوں کبھی آپ سوچیں ابھی آپ نے دیکھا ایک کلپ آئی یہ موضوع نہیں تھا میرا جو میں بول رہا ہوں لیکن اس محفل سے متعلق ہے کلپ آئی جو ہوتا ہے سب کے یہاں ہوتی ہے عرفہ عرفے پر کمنٹ تھا کہ بھئی عرفہ عرفے پر کہنا ہے کہ بھئی عرفہ بتائیے کہیں دکھا دو عرفہ کہ کہیں عرفہ تاریخ میں دکھا دو یا شریعت میں دکھا دو تو ہم مان جائیں تو جو کام شریعت تو تاریخ میں نہیں ہے خود اپنی ایجاد ہے اور اس کے بعد جملہ کہا کہ اپنی بھی ایجاد نہیں عورتوں کی ایجاد ہے تو یہ ایسے ہی ہے تو بتاؤ کہ اللہ کی بنائی ہوئی شریعت مانوں گے یا عورتوں کی بنائی ہوئی شریعت مانوں گے عورتوں کی بنائی ہوئی اچھا ایک چیز ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں آپ کہیں گے کیا کہہ رہے ہیں عرفے میں ہوتا کیا ہے سب کے ہاں ہوتا 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 ہے عرفے میں ہوتا کیا ہے عرفے میں جو ہے کھانا بنا اس پر فاتح ہو جاتی ہے وہی کھانا بڑھ جاتا ہے تو ایسا کوئی فیل کبھی اس میں نہیں ہے کوئی ایسا برا فیل نہیں ہے کہ جو عزیزو غلط ہو رہا ہو آپ خود بتائیے اس میں ہو کیا رہا ایک عیسال سواب کا یا مردے کو یاد کرنے کا طریقہ ہے اگر اس طریقے کو انجام دیا جا رہا ہے تم اللہ کیوں گھبرا رہا ہے اسے کس بات کی پریشانی ہے آپ بتائیے جو صرف یہ کہنے پر تلے ہوئے ہیں یہ ایسے کیوں یہ ویسے کیوں یہ ایسے کیوں وہ کیوں ہو رہا ہے بزرگ جو ہمیں شریعت دے کر کے گئے ہیں بزرگ جو ہمیں عزا اور رسم و رواج دے کر کے گئے ہیں وہ رسم و رواج کوئی غلط نہیں ہے اگر ہر چیز کو آپ وہاں سے ملائیں گے آپ ہر چیز کو تو عزیزو وہاں پر بھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا شریعت میں کہیں وجود نظر نہیں آتا اس لیے کہ جہاں سے شریعت کا آغاز ہوا جب وہیں پر اہل بیعت نہیں رہے تو عزیزو آپ بتائیے شریعت کی حقیقت کیا رہی گی کیا مکہ اور مدینے میں وہ شریعت ہے جو رسول خدا لے کر کے آئے تھے یا مکہ مدینے میں وہ شریعت ہے کوئی بتا سکتا ہے کہ وہ شریعت ہے مکہ مدینے میں اگر یہ بزرگ اپنی تہذیب ہمیں دے کر کے نہیں جاتے کیونکہ ہمارے سامنے عزیزو وہ حقیقی روزے نہیں ہیں وہ معصومین کی نشانیاں نہیں ہیں وہ چیزیں نہیں ہیں صرف انہی علامتوں پر ہمارے یہاں ایمان قائم ہے صرف انہی علامتوں کے اوپر ہے چاہے وہ عزا ہو آپ بتائیے آج یہ بحث ہو رہی تھی ایک عالم مجھ سے بات کر رہا تھا اور کرتے کرتے ہوں نے بتایا کہ بھئی ایسا ہے آپ کے ارئیے میں ایسا کیوں نہیں ہے جتنی سعادات عزیزو سعادات جو لوگ ہیں آپ کے ہاں کے وہاں رہے ہیں ایسا دیکھیں ہمارے ایریے میں تھی اتنی سعادات کہیں کسی ڈسٹرک میں نہیں تھی لیکن آج صرف ایک موضع ہے اس میں بھی ساٹھ ستر گھر سو آبوا اس کے آبواہ شہر میں جو بہار کے آ کر کے بز گئے آج اس سعادات کا وجود ختم ہو گیا سب اہل سنت ہو گئے وجہ کیا ہوئی صرف عزیزو توہین عزا صرف عزا سے دوری آپ یہاں سے نکلیں گے اور اس روڈ پر سیفنی کے بات چلیں گے تو دونوں طرف بے شمار گاؤں ایسے ہیں جو پیور زیدی سعادات کے گاؤں ہیں لیکن آج وہاں پر کوئی امام حسین کا رام لینے والا نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عزا ختم ہوتی ہے تو صرف عزیزو انسان کی نسبت ختم نہیں ہوتی بلکہ ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے ہمارے یہاں ملک میں اگر عزیزو جو کچھ بھی شیعت کے نام پر ایمان باقی ہے صرف وہ ازاداری کے بیس پر باقی ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور رہا شریعت کی بات تو یہ جو پندرہ شابان ہو رہی ہے اس میں جتنی بھی چیزیں پیش کی جاتی ہیں نظر کے حساب سے یا کسی کے حساب سے کوئی شہبی پندرہ شابان کی نسبت سے نہیں ہے جناب حمزہ کی نظر ہے تو جناب حمزہ کا جنگ اہت پڑھ لیجئے کب ہوئی ہے جنگ اہت یا عزیزو رسول خدا کی دانت کب شہید ہوئے ہیں یہ تو صرف اغیار سے عزیزو امام زمانہ کی تعظیم کرانا ہے جو بزرگوں نے یہ پندرہ شابان کی تہذیب دی جسے شب برات کہا جاتا ہے اب آپ شریعت میں دیکھنے لگیں تو جنگ اہت ہوئی نہیں ہے پندرہ شابان میں یا عزیزو جو لوگ کہتے ہیں بائیس رجب کی تو کہاں کہ کونڑو والی رجب نظر ہے کونڑو والی رجب تو بائیس رجب کو کون سے امام جعفر صدق علیہ السلام پیدا ہوئے یا کون سی وفات پائی یا کون سی کوئی بات پیش کی کچھ نہیں ہے مرگ ماویہ ہے تو عزیزو چونکہ آپ پڑھیں تاریخ فرشتہ وجہ تو یہی ہے بس فوراں کھڑے ہو گئے اور جو جی میں آیا کہنا شروع کر دیا آپ پڑھئے تاریخ فرشتہ آپ کی سرسی کا بھی تذکرہ ہے اس میں بیشتر لوگ ہیں کسی نے نہیں پڑھئی ہوگی تاریخ کے فرشتہ میں بولا ہوں عزیزو اس میں آپ دیکھیں کس طریقے سے بزرگوں نے دین پہنچایا یا کس طریقے سے بزرگوں نے شیعت پہنچائی صرف ہنفی مسلک کے علاوہ کسی بھی فرقے کی تبلیغ جائز نہیں مانی جاتی تھی عزیزو کوئی تبلیغ نہیں کر سکتا تھا دور مغلیہ میں ہندوستان یہ پاکستان بنگلہ دیش جتنے بھی ہیں صرف ہنفی مسلک کی تبلیغ ہوتی تھی ایک کتاب احقاق الحق ولایت علی ابن عبی طالب قاضی نورلہ شوستری صاحب نے لکھی تو گدی سے زبان کھچوا لی گئی آپ شریعت دیکھ رہے ہیں کہ یہ شریعت کہاں پر ہے ایک کتاب لکھی تھی قاضی نورلہ شوستری صاحب نے کوئی اور جن نہیں تھا ان کا تو آپ غور کریں کہاں دیکھ رہے ہیں کہاں جا رہے ہو کس چیز کی طرح نسبت دے رہے ہو نظم کہنا سب جانتے ہیں سب کہہ دیتے ہیں پہلے سوچ جو ہم بول کیا رہے ہیں اس زمانے اتنی تبدیلی بھی میں بتا رہا ہوں جو آئی ہے یہ ایران کے انقلاب کے بعد جو آپ کہنے قابل ہو گئے کہ ہم شیعان ہیں اتنی تبدیلی جو آئی ہے یہ صرف اس بیس پر آئی ہے کہ آپ اس کنڈیشن اور اگر ہندوستان یا جتنے بھی ہیں یہ چوہ آس پاس کے ممالک ان سے اگر عزائے حسین کو اٹھا دیا جائے تو عزیز و شیعت کا نام و نشان ختم ہو جائے گا اسی لئے تو خمینی صاحب نے کہا تھا کیا کہا تھا عزداری ایسے کرو جیسی تمہاری سنت ہے تو تمہاری سنت کیا ہوتا ہے ابھی تک تو سنا سنت رسول لیکن خمینی صاحب کہنا ہے ایسی عزداری کرو جیسی آپ کے ہاں کی سنت ہے اس کی بنا کیا ہے وجہ کیا سنت ہے یعنی آپ کے بزرگ جو عزداری کا طریقہ چھوڑ کر کے گئے ہیں اس پر آپ چلیے تو یہ نظر و نیاز یہ شبہ برات یہ پندرہ رجاب عزیزوں لوگ جو دیکھتے ہیں کہ شریعت میں کہاں ہیں شریعت میں دکھا دو کون سے امام نے پوریاں بنائی سوال کر رہے ہیں ایک صاحب بیٹھ کر کے بات کر لو کون سے امام نے پوریاں بنائی تو میں نے بے ساکتہ اتنا جملہ کہا میں نے کہا کہ وہی نیا دین آگیا جو بیٹھ کر کے بات کر لو بولے یہ تو ابو لہب ابو جہل بھی کہہ رہے تھے تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ فرما دیجئے پھر سمجھنا ہے جو بات کہنا ہے یا ساں ہم کہہ دیں بھئی نہیں ہے حقیقت نہیں ہے کہاں پر نظر آ جائیں گے یہ سمجھیں کہاں ہیں آپ کو ایک صاحب ایک جج صاحب کہہ رہے تھے عزیزوں اور وہ کہہ رہے تھے سادات میں سے تھے لیکن تھے حلی صلی اللہ تو وہ کہنے لگے کہ ہم ادھر دیوبند کی طرف رہے تو وہاں پر مولانا یہ سمجھیں ہیں وہ کہتے ہیں سمجھیں شریعت میں کب ہیں رسول اللہ نے تو کبھی سمجھیں نہیں بنائی میں نے کہاں رسول اللہ نے کواب بھی تو نہیں بنائی رسول اللہ نے تو یہ پینچھڑ بھی نہیں پینی رسول اللہ نے پکی مسجدوں میں نماز نہیں پڑی رسول اللہ نے سجدگاہ پہ بھی تو نماز نہیں پڑی مٹی پہ پڑھتے تھے رسول اللہ یہ محملی چٹائیاں بھی تو جا نماز ہیں یہ بھی تو نہیں رکھتے تھے خجور کی چٹائیاں رکھا کرتے تھے رسول اللہ ایسی لیدر کی اور یہ ریڈ اینڈ چیف اور یہ بھی تو نہیں پینا کرتے تھے چلو پھر مکمل بنو پچیس سوٹ بھی تو نہیں بناتے تھے رسول اللہ ٹی وی بھی تو نہیں دیکھتے تھے رسول اللہ موبائل بھی تو نہیں تھا رسول اللہ پر بالکل ایسے بن جاؤ جب ہے یہ سوچنے والی باتیں ہیں جو خرافات نوجوانوں کے ذہنوں میں ڈالی جا رہی ہیں غور کرو ہاں اس بات پہ کہو کہ جہاں نظر دلا رہے ہو محپندہ شابان کے عمال بھی کرو جہاں نظر دلا رہے ہو آپ دیکھیں بڑے اچھی بات کچھ باتیں ہیں ان پر غور کرو ایک نہیں پائی ہے بڑی اچھی ہے کہ یہ جو جا کر کہ تم ممبتی قبروں پر جلا رہے ہو اس سے کیا فائدہ ہے جا کر کہ وہاں بیٹھ کر کے قرآن مجید کی تلاوت کرو اچھی چیز ہے مانو اس چیز کو تلاوت کرو اس کا ثواب قبر کے اندر روشنی پہنچائے گا تو یہ چیزیں کرو تو اس چیز سے بے بہرہ ہیں واہ یاد باتوں میں لگے ہوئے ہیں دو گھنٹے دیکھو ابھی نکلو گے باتیاں پڑھ لیں یا باپ کی قبر پر تلاوت کر لیں جتنے گارنٹی سے کہہ رہا ہوں آج یہاں نوجوان بھی بیٹھیں واہ دے کہہ رہا ہوں ایک گھنٹہ جا کر کے جس کا باپ مرے ہوئے ہیں اس کا اپنے باپ کی قبر پر جا کر کے ایک گھنٹہ تلاوت کرے ایک ہفتے کے اندر باروزگار نہ ہو جائے تو آپ بتا دیجئے گا مجھے خود عزیز و رسول خدا بیان فرماتے ہیں اگر تمہاری دعا مستجاب نہیں ہو رہی ہے تو جاؤ اپنے والدین کی قبر پر جاؤ اور جا کر کے خدا کو والدین کا واسطہ دے کر دعا مانگو اور فوراں تمہاری دعا مستجاب ہوگی یہ غور کرنے والی باتیں ہیں یہ جو خالی ٹھلوے گھومنے والی باتیں ہیں امام زمانہ ہیں اور کوئی پسند نہیں کرتا ان ٹھلووں کو کوئی چیز نہیں ہوتی کبھی آپ سوچ رہے ہوں فوراں آپ دیکھئے پسند اسی کو کیا جاتا ہے خود امام فرماتے ہیں پہلے امام کیا بوجھ ہیں یہ ناکارہ لوگ بوجھ ہیں یہ نکھٹو لوگ بوجھ ہیں جو ذمہ داریوں سے بھاگ رہے ہیں یہ ہے آپ کہیں گے یہ کیا بیچ میں لے کر کھڑو گا بوجھ ہیں جو ذمہ داریوں سے بھاگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے یوں نہیں ہونا چاہیے میں نے بارہ آپ کے درمیان پڑھا جو شمار یہ باتیں کہی جاتی ہیں کیا نہیں یہ کھانے نہیں ہونے چاہیے وہ نہیں ہونے چاہیے مولوی بھی پڑھ رہا ہے ممبروں سے بھئی کھانے نہیں ہونے چاہیے جبکہ کھلانا بنی حاشم کی سنت ہے مستقل ہے کھلانا اچھا چلو نہیں ہونے چاہیے آج کوئی کھانا تھا کسی کے ہاں موت کا یا کسی کے ہاں شادی کا کمزم چار پانچ جگہ تھا کھانا نظر تھی جہاں دیغوں سے بن رہی تھی چلو وہ روک دو کہ کتنے شروع ہو گئے کھانے جس کی فطرت میں کھلانا ہے وہ کھلائے گا اور جملہ کہوں جس کے شجرے میں کھلانا ہے وہ کھلائے گا جس کے بزرگوں نے کھلایا ہے وہ کھلائے گا کیوں کھلانا یا تو رب کی پہچان ہے یا بنی حاشم کی پہچان ہے میں بلکہ وہ بات کروں غور کیجئے لیکن یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ نہ کھلاو آپ بتائیے سب سے بڑا اب کیا ہے انسان کے اندر دیکھئے دو ایب سب سے بڑے مانے گئے ہیں ایک جہالت دوسرا بخل کنجوسی کنجوسی سب سے بڑا اب مانا گیا یا جہالت سب سے بڑا اب مانا گیا جہاں یہ انسان میں ہو ہے نہیں امام حسن کو جو وسیعت کی ہے مولا نے اس میں کہا ہے بیٹا جھوٹے سے دوستی مت کرنا ہے وسیعت میں کہ جھوٹے سے دوستی مت کرنا کنجوس سے دوستی مت کرنا یہ جھوٹا جو ہوتا ہے نا بے بھاؤ بیج دیتا ہے کنجوس ہے موقع پر دھوکہ دے گا آپ کو کبھی بھی اس کا وقت پڑھے گا تو فوراں دھوکہ دے دے گا آپ کو تو یہ باتیں جو ہیں ان پر غور کرو کہ یہ باتیں کدھر لے جا رہی ہیں تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ نا یہ نہ کرو خرچ نہ کرو بخل اختیار کرو یہ یہ کیوں نہیں کہہ رہے ہیں نوجوانوں سے کماؤ امام زمانہ ہے امام زمانہ کی موجودگی میں یہ تہیہ کرو کماؤ کماؤ کمایا تو رسول خدا نے بھی کون کہتا نہیں کمایا کمایا مولا کائنات نے بھی کیا نہیں کمایا یا حسن امام حسین نے نہیں کمایا کون کہتا نہیں کمایا تو جب کمایا تو ان کے کھلانے پر کسی کو اعتراض نہیں تھا انہوں نے سب کو کھلایا لیکن جہاں ناکارہ کھلاتے ہیں ایک صاحب کمڑا اچھا بیان میں ویسے نہیں کہہ رہا ہوں کبھی آپ سوچ رہو میں کسی پر کمنٹ کر رہا ہوں کوئی کمنٹ ایک صاحب کہہ رہا ہے ایک صاحب کے بچے بہت اچھا پڑھنے میں ہیں آپ کی بستی میں بہت اچھا پڑھے بڑی اچھی جاب میں ہیں تو کسی نے مثال دی دیکھو ان کے بچے کتنے اچھی جاب میں ہیں بولے ہیں اچھی جاب میں لیکن انہیں دنیا داری نہیں آتی کیوں انہیں دنیا داری نہیں آتی کیوں نہیں آتی دنیا داری کیا بات ہے دنیا دنیا داری کا مطلب یہی ہے کہ آپ جا کر کے کسی شادی ہو پہلے سے جا کر کے وہاں چکل لگانے لگیں یہ یہ ہی ہے وہاں جاکے پلیٹیں صاف کرنے لگیں دنیا داری ہے دیکھو آپ کے پڑوس میں کوئی بھوکا تو نہیں ہے دنیا داری ہے آپ دیکھیں کوئی ناخواندہ تو نہیں ہے کوئی جاہل تو نہیں ہے بڑی بچے اچھے ذہین بچے ہیں بربنائے غربت وہ پڑ نہیں پا رہے ہیں آپ کہیں گے میں یوں ہی نہیں کہنا ہوں کبھی آپ سوچیں میں ابھی گیا ہوں ایک جگہ تو سوچو ہماری بستی بھی اتنی بڑی ہے بس آخری بات میں نے اسی لئے امام زمانہ کا موضوع نہیں لیا آج بہتا رہا ہوں جس کام کو میں کرنا چاہ رہا تھا لیکن پھر انہی باتوں کی بنا پر میں نے بیچ میں چھوڑ دیا انکواری ہو گئی میں ایڈرز دے دوں گا آپ پوچھ سکتے ہیں جو کام میں کرنا چاہ رہا تھا پھر میں نے انہی باتوں پر بدنامی والی باتوں کی بنا پر میں نے اسے کرنا چھوڑ دیا میں نے ذکر بھی کیا تھا اور یہاں انکواری بھی کر آئی تھی میں نے انکواری کر لو وہاں پر اس بات کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے جلالپور میں ایک انجومن ہے جس کا ایکاؤنٹ ہے اس وقت اسی لاکھ روپے جمع اس کے پاس اپنے یہاں کوئی انجومن ہے ایسی آپ خود بتاؤ نوجوان بیٹھے ہو جبکہ یہ چھوڑو انہوں نے کیا کیا یہ نوجوان تو کر سکتے ہیں واہیات بات چھوڑو اس نے کیا کیا اس نے ممبر سے کیا پڑھا تہیہ کل لو تو یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے آپ سوچتے ہوں سمجھ رہے ہیں آپ اس انجومن نے ابھی کب بتلا رہا ہوں ابھی کب میں کل پر سو وہیں سوہو کر کے آیا ہوں اس انجومن نے اب یہ کام کیا ہے کہ ہماری بستی میں جو ذہین بچے ہیں جو بہتنی ذہین ان کے ٹیسٹ لیے جا رہے ہیں پانچ بچے اذنی کے خرچے پر ایم بی بی ایس میں سیلیکٹ ہو گئے میرے پاس ہیں وہ تصویریں بھی ہیں وہ کوچنگ کا نام بھی ہے آپ دیکھیں اور ان کے گھروں کی حالات کیا ہے ایک لڑکی کے والد تو سبزی بیشتے ہیں ایک کے والد کی مٹھائی کی دکان ہے آپ پوچھ سکتے ہیں اسے یہ سب چیز ہے سب زیادہ تر ایسے بچے عزیزو سیلیکٹ ہوئے ہیں اور ایک انجومن یہ کام کر رہی ہے جس کے ایک آنڈ میں سی لاکھ روپے پڑھے ہوئے ہیں اور ابھی انہوں نے بتایا کہ اب ہمارا دوسرا وہ شروع ہونے والا ہے تو اس لیے پہلے سے وہاں پر ٹیشٹ رکھ دئیے گئے ہیں کہ یہ دو تین ٹیشٹ ہوں گے جو کلیر کر لے گا اسے نیٹ کا خرچہ ہم اٹھائیں گے یہ اس بستی میں ہے انساریوں کی بستی ہے سیدوں کی نہیں ہے کہ ابھی آپ سوچیں جلال پر آپ جا کر کہ دیکھ لی یہ ہے کہ نہیں ہے اور پچھلی دفعہ میں وہیں سے آدم گر سے آ رہا تھا وہاں اترا اور جو تین چار لڑکیں وہ نکلی تھیں انہیں ایوار دیا گیا صرف انہی باتوں پر کہ انہوں نے نیٹ کلیر کیا ہے عزیزوں تو یہ فکر سوچو کہ کہاں جا رہی ہے ہم دنیا کو روشنی باٹا کرتے تھے دنیا کو سمجھایا کرتے تھے آج ہمارے گھروں میں اندھیرہ ہے یہ سوچنے والی باتیں ہیں ان پر غور کرو عزیزوں اور کسی کی ضرورت نہیں ہے میں تو صرف نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں صرف نوجوانوں سے کہ نوجوان یہ تہیہ کریں آپ لوگ یہ بغیر کسی تاثب کے بغیر خاندانی تاثب کے کہ اچھے لوگوں کو لاکر آج میں نے یہ نہیں کہ آپ ہی کسے کہہ رہا ہوں کہ آپ کہیں گے یہ کیا بیان کر دیا یہاں پر جو لوگ ہوں انہوں سے پڑھیں جو لکھنوں کے سائنس فیکلٹی میں جو ہوا تھا شیعہ پرسنل لابوٹ کا اجلاس اس میں بھی میں نے یہ بات کی تھی ہر قوم کے پاس آج کوچنگ موجود ہیں اچھے کوچنگ موجود ہیں جو فری کوچنگ کرا رہے ہیں سوائے ہماری قوم کے ہماری قوم کے پاس کوئی کوچنگ نہیں ہے اسی ہزار بچوں میں اس سال صرف تیرہ بچے آئے ہیں جنہوں نے نیٹ کیا ہے شیعہ تیرہ بچے صرف تیرہ بچے اب بتاؤ کہ ہماری قوم اسی قابل ہے جس کے لیے کہا جاتا ہے بھئی یہ لوگ بڑے پڑے لکھے ہوتے ہیں یہ بڑے قابل ہوتے ہیں یہ بہت قابل ہوتے ہیں اب بتاؤ کتنے قابل ہیں ہمارے جنہیں پڑے لکھا ہونے کا ایوارڈ ملا ہوا اتنا کہا پڑے لکھے اتنا کہا پڑے لکھے تو عزیزو آج کچھ نہیں ہے ہماری قوم کے پاس کتنے آئی ایس نکلے ہماری قوم کے کتنی ایک بہانہ بنا لیا ہے صرف ایک بہانہ ازاداری ابھی ایک صاحب کہہ رہے تھے مجھ سے کہنے لگے بھلے کیا وہ ہوں ازاداری دیکھو سمت دو مہینے آ جاتے ہیں میں نے کہا جتنے ازاداری کے نام پر آتے ہیں بستی میں کہ ہم آ رہے ہیں اور جا کر کے مجلسے کریں گے انہیں ایک کو نہیں دیکھو کہ تم مجلس کرتے ہوئے ایک مجلس میں دکھائی نہیں دے گا یا ایک مسجد میں دکھائی نہیں دے گا صرف اپنی تفریح کرتے ہوئے ازاداری صرف بہانہ ہے بہانہ اپنی ایش و عشرت کا کوئی نظر نہیں آئے گا وہی مجمع دکھے گا جو مستقل رہتا ہے میں ویسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں کبھی آپ سوچ رہا ہوں میں کسی پر جھونجل اتار رہا ہوں یا وہ کر رہا ہوں یہ بہانے بازی چھوڑو جب تک کھڑے نہیں ہوگے اس لیے یہ موضوع لے رہا ہوں کہ امام زمانہ کی موجودگی میں عزیزو اس بات کا تحیہ کرو کہ ہمیں اپنی بستی کو ابھارنا ہے یہ وائیات باتیں بالا اتار رکھوں اور ایسا نہیں ہے کہ آپ میں سمجھدار لوگ نہیں ہیں یا پڑے لکھے لوگ نہیں ہیں بس اتنا ماننا ہے کہ کسی سمجھدار کو آپ کو چننا پڑے گا یہ لازمی ہے امام کی موجودگی میں یہ کہہ یہ تحیہ کیجئے کہ واقعا ہمیں کچھ نکالنا اور اچھے بچے کوئی بھی ہوں کسی کے بھی ہوں ہمیں اسے باننا جب بنایا قربت اگر پچھڑے ہوئے ہیں تب کہیں جا کر کے بستی اور بستیوں کو دیکھ لو ان میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہمارے بستی میں تو وہ عالم ہے کسی نے کہا جو وہ مثال ہے اور بستیوں کہ بھئی سب جگہ کے ٹپ رکھے ہوئے تھے اس میں کیکلے رکھے ہوئے تھے اور سب ڈھکے ہوئے تھے بس ایک کھلا ہوا تھا کہ بھئی یہ کونسا ہے کہ انڈیا کا ہے کیوں اسے کیوں کھلا رکھ دیا کہ اس میں خود ہی کوئی کسی کو نہیں نکلنے دیتا اس میں خود کوئی نہیں نکلنے دیتا غور کرو ہم کہاں جا رہیں اس چیز پہ غور کرو لازم ہے ان باتوں کو بیکاری باتیں چھوڑ کر کے اس کی طرف امام زمانہ کے سپاہی یوں ہی نہیں ہے امام زمانہ کے سپاہی تب بنیں گے عزیزو اسی لئے کسی نے کہا تھا کہ اب ہمیں اس چیز کی ظاورت نہیں ہمیں ظاورت ہے انجینئرز کی ڈاکٹروں کی ہمیں ظاورت ہے عزیزو اچھے پڑے لکھے لوگوں کی اور وہی لوگ دین کو بھی سمارتے ہیں دنیا کو بھی سمارتے ہیں آخرت کو بھی سمارتے ہیں انہی لوگوں کے بیس پر آج ایران کہاں پہنچا ہوا ہے ایران نے ترقی جو کی ہے انہی پڑے لکھے لوگوں کے بیس پر ترقی کی ہے اور وہی شناخت بنا ایران آج شیعت کی شناخت جبکہ ایران سے زیادہ شیعہ ہندوستان اور پاکستان میں ہیں لیکن شناخت ایران بن رہا ہے کس بیس پر بن رہا ہے کہ ان کے پاس تعلیم ہے ان کے پاس شناخت ہے ان کے پاس پہچان ہے اپنی بات پہنچانے کے ذرائع ہیں ہمارے پاس یہ کوئی چیز نہیں ہے کہ جن کیوں کہ ہم ویسی باتوں میں لگا ہوئے ہیں جن کی نہ ازاداری کو ظہورت ہے نہ عبادت کو ظہورت ہے نہ امام بارگاؤں کو ظہورت ہے نہ مسجدوں کو ظہورت ہے سلام علیکم حضرت محفل سلام علیکم پیش کرتا ہوں ایک مطلع اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم سلام علیہ وسلم ایک مطلع چار پر شیئر پیش کرتا ہوں کہ پہلے چار مشرے ہم دکی نہیں ہے کہ اس روح بھی جمعیل دورگا لوگ لبوپا ناتے رسول خدا سجائے ہوئے لبوپا ناتے رسول خدا سجائے ہوئے حسین والے ہیں دونوں جہاں پہ چھائے ہوئے حسین والے ہیں دونوں جہاں پہ چھائے ہوئے دلا دو ظلم کو احساس اپنی طاقت کا گھروں سے نکلو قدم سے قدم ملائے ہوئے دلا دو ظلم کو احساس اپنی طاقت کا گھروں سے نکلو قدم سے قدم ملائے ہوئے شیر سنجھے گا کہ گھروں سے نکلو قدم سے قدم ملائے ہوئے یہ دنیا کپا مٹا دیتی ہم کو دنیا سے ہمارا مہدی ہے یوسف ہمیں بچائے ہوئے یہ دنیا کپا مٹا دیتی ہم کو دنیا سے ہمارا مہدی ہے یوسف ہمیں بچائے ہوئے اور شیر پشکتوں ایک مطلعہ دو شیر کے ہٹا کے چہرے سے جب وہ نقاب آئے گا ہٹا کے چہرے سے جب وہ نقاب آئے گا لہو کی بوندوں سے خط میں نے تجھ کو لکھا ہے مجھے یقین ہے اس کا جواب آئے گا لہو کی بوندوں سے خط میں نے تجھ کو لکھا ہے مجھے یقین ہے اس کا جواب آئے گا اور ایک مطلع دوشے پیش کرتا ہوں کہ فرشِ ادا بچھانے کی عادت نہیں گئی سلام بھی جو آپ کے لوگ پیش کرتا ہوں کہ فرشِ ادا بچھانے کی عادت نہیں گئی فرشِ ادا بچھانے کی عادت نہیں گئی گھر سے ہمارے اس لیے برکت نہیں گئی ہستا رہا حسین کی آگوش میں سگیر گردن پتیر کھا کے بھی ہمت نہیں گئی گردن پتیر کھا کے بھی ہمت نہیں گئی کتنے نہ جانے مر گئے دنیا میں بادشاہ لیکن کسی کے ساتھ یہ دولت نہیں گئی آنکھیں کھلی ہیں اس لیے مرنے کے بعد بھی مولا کے انتظار کی عادت نہیں گئی آنکھیں کھلی ہیں اس لیے مرنے کے بعد بھی مولا کے انتظار کی عادت نہیں گئی ہی رہا ہے سوچ کر یہ ستمگار زیادہ کم ہو کر بھی لگتے ہیں عزادار زیادہ وہی بچا کے لے گیا مقصد حسین کا ظالم جسے سبچتا تھا بیمار زیادہ پردے سے اب تو بھیج دے یار اب امام کو ظالم کے ہو چکے ہیں طرق دار زیادہ اسلام علیکم ایک منقبت بزبان امام زمانہ دے گئے مطلع دے گئے حکم دے صاحبِ قرآن تو ہم آتے ہیں خاص طور پر حکم دے صاحبِ قرآن تو ہم آتے ہیں تین سو تیرہ سلمان تو ہم آتے ہیں حکم دے صاحبِ قرآن تو ہم آتے ہیں تین سو تیرہ سلمان تو ہم آتے ہیں اور ربِ کعبہ کی قسم اپنے مریدوں کے قریب خاص طور پر رب کعبہ کی قسم اپنے مریدوں کے قریب جسم سے جاتی ہے جب جان تو ہم آتے ہیں جسم سے جاتی ہے جب جان تو ہم آتے ہیں یہ شعر خاص طور سے دیں تمام حضرات کہ گل عقیدت کے کھلا خوشبو اخلاص کے ساتھ گل عقیدت کے کھلا خوشبو اخلاص کے ساتھ یوں سجے تقوی کا گلدان تو ہم آتے ہیں یوں سجے تقوی کا گلدان تو ہم آتے ہیں اور مثل بحلال میرے عشق میں دانا ہو جاؤ پھر بلانے کہو ارمان تو ہم آتے ہیں پھر بلانے کہو ارمان تو ہم آتے ہیں خاص طور سے جائیں گے تو ہم حضرت کے اپنی آنکھوں سے گناہوں کے حجابات ہٹا اپنی آنکھوں سے گناہوں کے حجابات ہٹا تو جو ہوتا ہے پریشان تو ہم آتے ہیں اپنی آنکھوں سے گناہوں کے ہجابات ہٹا تو جو ہوتا ہے پریشان تو ہم آتے ہیں اور قبل فریاد و مناجات دکھاؤ تقوی قبل فریاد و مناجات دکھاؤ تقوی اور بنو صاحب ایمان تو ہم آتے ہیں قبل فریاد و مناجات دکھاؤ تقوی اور بنو صاحب ایمان تو ہم آتے ہیں اور حکم خالق ہے نہیں ہوتے ہیں ظاہر ورنہ حکم خالق ہے نہیں ہوتے ہیں ظاہر ورنہ دین کا ہوتا ہے نقصان تو ہم آتے ہیں دین کا ہوتا ہے نقصان تو ہم آتے ہیں اور شیر دینگر خاص طور سے کہ قاتل بنت پیمبر پا تبر رے کے لئے خاص طور سے قاتل بنت پیمبر پا تبر رے کے لئے یک جا ہو جائیں مسلمان تو ہم آتے ہیں قاتل بنت پیمبر پا تبر رے کے لئے قاتلِ بنتِ پیمبر پر تبر رہے کے لیے یک جا ہو جائیں مسلمان تو ہم آتے ہیں قاتلِ بنتِ پیمبر پر تبر رہے کے لیے یک جا ہو جائیں مسلمان تو ہم آتے ہیں اور مقتدہ دیں گے یک جا ہو جائیں مسلمان تو ہم آتے ہیں اور مقتدہ دیں گے اپنے اجداد کی محفل میں سماعت کے لیے مقتدہ دیں گے اپنے اجداد کی محفل میں سماعت کے لیے شیر جب پڑتا ہے سلمان تو ہم آتے ہیں اپنے اجداد کی محفل میں سماعت کے لئے ہیں شیر جب پڑتا ہے سلمان تو ہم آتے ہیں میرے امام کی جب رہ گزار بنتا ہے میرے امام کی جب رہ گزار بنتا ہے تو کہہ کشاؤں سے افضل غبار بنتا ہے میرے امام کی جب رہ گزار بنتا ہے تو کہہ کشاؤں سے افضل غبار بنتا ہے اور عریضہ بن گیا تسبیح انتظار امام خواہد ہو سلمان عریضہ بن گیا تسبیح انتظار امام اور انتظار میرا اعتبار بنتا ہے عریضہ بن گیا تسبیح انتظار امام اور عریضہ بن گیا تسبیح انتظار امام اور انتظار میرا اعتبار بنتا ہے اور خدایہ ہونے لگا انسلا کے ظلمت نور خدایہ ہونے لگا انسلا کے ظلمت نور کہ اب طلوع میں استطار بنتا ہے کہ اب طلوع میں استطار بنتا ہے اور سمجھ گیا ہوں میں مطلب تیرا ولم یارف سمجھ گیا ہوں میں مطلب تیرا ولم یارف پئے امام زمان انتظار بنتا ہے پئے امام زمان انتظار بنتا ہے اور امام وقت کا دست کرم ہے یوں میرا امام وقت کا دست کرم ہے یوں میرا نصیب بگڑا ہوا بار 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 بنتا ہے امام وقت کا دست کرم ہے یوں میرا نصیب بگڑا ہوا بار 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 بنتا ہے مختلف ہیں کہ یقین منجی موہود پر رکھو سلمان یقین منجی موہود پر رکھو سلمان یہاں ترقب لیلو نہار بنتا ہے یہ تھا جناب سلمان سرسی صاحب آنے والے شاعر کے نئے چار مصرے اور اگر آپ اعتراض نہ سمجھے سلوات پڑھتے تھوڑا قریب آ جائیں نعیم بھائی پورے شیئر سنگی جانا بے رہے ایک سلوات اور بھی جائیں دیکھیں کہاں ہے طالبِ بیعات نظر نہیں آتا کہاں ہے طالبِ بیعات نظر نہیں آتا مگر حسین کا ایک برسدار واقعی ہے مگر حسین کا ایک برسدار واقعی ہے جنابِ شیخ کدھر چل دی ہے ادھر آؤ ابھی تو تیغِ علی کا ادھر واقعی ہے جنابِ شیخ کدھر چل دی ہے ادھر آؤ ابھی تو تیغِ علی کا ادھر واقعی ہے فیرست میں ہیں دس شیر دس شاعر ہیں ہماری فیرست میں اور آپ آپ کی مرضیے چاہے سو کر کے سنیں یا بیدار ہو کر سنیں جناب شیخ کدر چل دی ہے ابھی تو تیغ علی کا ادھار باقی ہے مطلق سنے یقین ہے میرے مولا تیرے ظہور کے بعد یقین ہے میرے مولا تیرے ظہور کے بعد جھکے گی قدموں میں دنیا تیرے ظہور کے بعد ہر ایک فرقے کا دعویٰ ہے جنتی ہمیں تمام ہو گئے جھگڑا تیرے ظہور کے بعد یہ فیصلہ ہے وہی فرقہ جنتی ہوگا جو تیرے ساتھ رہے گا تیرے ظہور کے بعد منافقین بھی کچھ مومنوں کے بھیس میں ہیں منافقین بھی کچھ مومنوں کے بھیس میں ہیں اٹھے گا چہروں سے پردہ اٹھے گا چہروں سے پردہ پائیں گی زہرہ تیرے ظہور کے بعد سکون پائیں گی زہرہ تیرے ظہور کے بعد عمر کی نسل کا چاری ہے پھر کمینہ پن سکون پائیں گی زہرہ تیرے ظہور کے بعد انہی مصروں کے ساتھ میں غزارش کرتا ہوں جناب علی قبیر اجمل صاحب سے گمائیں اور اپنے اشار سے سامائیں ان کے قلوب کو منفر فرمائیں ان کے استقبال کی نیئے بابات بلند سلوات اسلام علیکم سب سے پہلا آپ سبی کو جشنے کی مبارک بات پیش کرتا ہوں امام کی حوالے سے سامات فرمائیے کہ منقبت پیش کروں ہے انتظار تمہارا محمد آخر ہے انتظار ہے انتظار تمہارا محمد آخر ہے انتظار تمہارا محمد آخر دکھا دو نور کا جلوہ محمد آخر دکھا دو نور کا جلوہ محمد محمد آخر ہے انتظار ہے انتظار تمہارا محمد آخر بزد بزد آنکھ آخر محمد آخر محمد آخر آخر محمد آخر محمد آخر محمد آخر آخر علی کے آخر نظر آخر بنی ہے آخر یوسف نظر بھی آ جاؤ بنی ہے آنخ زلیخہ محمد آخر بنی ہے آنخ زلیخہ محمد آخر 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 خدا دین کی حرمت تمہیں بلاتی ہے علی کی جان ولادت تمہیں بلاتی ہے تمہیں بلاتی ہے تمہیں بلاتا ہے کعبہ محمد آخر تمہیں بلاتا ہے کعبہ محمد آخر نساب غیز میں ترمیم کرنے آ جاؤ تنِ غرور کو تقسیم کرنے آ جاؤ زمانا بن گیا کوفہ محمد آخر زمانا بن گیا کوفہ محمد آخر تنِ غرور کو تقسیم کرنے آ جاؤ زمانا بن گیا کوفہ محمد آخر زمانا بن گیا کوفہ محمد آخر جناب وارس دلدل سوار پردے سے نکال لیجیے عبض فقار پردے سے نکال لیجیے عبض فقار پردے سے بڑا ہے زور سقیفہ محمد آخر بڑا ہے زور سقیفہ محمد آخر آخر دو بند بہت عباس کی ضرورت ہے تمہارے ساتھ میں عباس کی ضرورت ہے اُلٹ اُلٹ دو ظلم کا تقتا محمد آخر اُلٹ دو ظلم کا تقتا محمد آخر سوالِ ظلم ستم کا جواب باقی ہے ابھی تو باغِ فدق کا حساب باقی ہے سوالِ ظلم و ستم کا جواب باقی ہے ابھی تو باغ فدق کا حساب باقی ہے ابھی تو باغ فدق کا حساب باقی ہے حقاق لیجیے اپنا محمد آخر ہے انتظار تمہارا محمد آخر سلام چار میں سے دیکھیں کہ میرے مولا اب چلے آؤ حکومت کے لیے کہ میرے مولا اب چلے آؤ حکومت کے لیے دشمن اسلام پا برپا قیامت کے لیے دشمن اسلام پا برپا قیامت کے لیے اور نور سے اپنے میری آنکھوں میں بھردو روشنی نور سے اپنے میری آنکھوں میں بھردو روشنی ہو گئیں پتھر میری آنکھیں زیارت کے لیے ہو گئیں پتھر میری آنکھیں زیارت کے لیے چارم سو دیکھیں کہ قلبِ کاشف اللہ علیہ وسلم اسلام پا برپا قیامت کے لیے دشمن اسلام پا برپا قیامت کے لیے ہر سمت دیکھ لینا شرافت کا سلسلہ اور جب تک میرے امام کا ہوگا نہیں ظہور کہ جب تک میرے امام کا ہوگا نہیں ظہور تب تک رہے گا کفر پہ لانت کا سلسلہ جب تک میرے امام کا ہوگا نہیں ظہور تب تک رہے گا کفر پہ لانت کا سلسلہ شیر دیکھیں خاص طور سے کہ تربت میں میری آئے جو مشکل کشا علی کہ طربت میں میری آئے جو مشکل کشا علی سب ہو گیا ہے ختم و مصیبت کا سلسلہ سب ہو گیا ہے ختم و مصیبت کا سلسلہ کہ انکار نے حسین کے ناپیت کر دیا ملتا نہیں ہے آپ کہیں بیعت کا سلسلہ انکار نے حسین کے ناپیت کر دیا انکار نے حسین کے ناپیت کر دیا ملتا نہیں ہے اب کہیں بیعیت کا سلسلہ اور یہ شیئر دیکھیں تذویر دیکھ لیں لائیت اس میں کہ ملتا نہیں ہے اب کہیں بیعیت کا سلسلہ کہ زینب حسین غازیو اکبر امام حصر کہ زینب حسین غازیو اکبر امام حصر اس ماہ میں ہے جشن مسرد کا سلسلہ اس ماہ میں کہ نوکے سنا پہ دیکھ کے حیرت میں تھے سبی کہ نوکے سنا پہ دیکھ کے حیرت میں تھے سبی جاری تھا ایک سر سے تلاوت کا سلسلہ جاری تھا ایک سر سے تلاوت کا سلسلہ اور دیکھیں کہ میسم پکارے سر ہو قلم یا زباں کٹے کہ میسم پکارے سر ہو قلم یا زباں کٹے ہوگا نہ ختم شاہ کی مدھت کا سلسلہ ہوگا نہ ختم شاہ کی مدہت کا سلسلہ سرات پہے ہیں بزاد اکبار امیس ہم پکارے سر ہو قلم یا زمان کٹے ہوگا نہ ختم شاہ کی مدہت کا سلسلہ شیئے دیکھ لیں کہ بغزِ علی میں ان کی زمانت ہی ضبط ہے کہ بغزِ علی میں ان کی زمانت ہی ضبط ہے درسِ علی کے ملتا ہے جنت کا سلسلہ بغزِ علی میں ان کی زمانت ہی ضبط ہے درسِ علی کے ملتا ہے جنت کا سلسلہ اور بغزِ علی کو بغزِ علی کا دیکھئے چشمہ اتار کر کہ بغزِ علی کا دیکھئے چشمہ اتار کر مٹ جائے گا یہ شرک کا عبیدت کا سلسلہ بغزِ علی کا دیکھئے چشمہ اتار کر مٹ جائے گا یہ شرک کا عبیدت کا سلسلہ اور منکر کی حدیوں نے کہا ٹوٹ ٹوٹ کر کہ منکر کی ہڈیوں نے کہا ٹوٹ ٹوٹ کر یہ ہے علی کے بغض کی حالت کا سلسلہ منکر کی ہڈیوں نے کہا ٹوٹ ٹوٹ کر منکر کی ہڈیوں نے کہا ٹوٹ ٹوٹ کر یہ ہے علی کے بغض کی حالت کا سلسلہ اور خاص پشیر دیکھیں گا بھائی کہ جن کی رگوں میں خون دلالی کا ہے رواں جن کی رگوں میں خون دلالی کا ہے رواں وہ کیا کریں گے ختم خیانت کا سلسلہ جن کی رگوں میں خون خیانت کا ہے رواں جن کی رگوں میں خون دلالی کا ہے رواں وہ کیا کریں گے ختم خیانت کا سلسلہ آخری شیر دیکھ لیں کیا کریں گے ختم خیانت کا سلسلہ اور یہ شیر دیکھ لیں کہ مجلس میں محفلوں میں مجلسوں میں بھی شاطر مجاز لوگ آپس میں جوٹ سیاست کا سلسلہ مجلسوں میں بھی شاطر مجاز لوگ آپس میں جوٹتے ہیں سیاست کا سلسلہ مولا کا فیض جانیے کاشف رضای سے مولا کا فیض جانیے کاشف رضای سے چلتا ہے جو نیاز میں دعوت کا سلسلہ چلتا ہے جو نیاز میں دعوت کا سلسلہ سلام علیکم سلام علیکم درد فرقت میں برستا ہے مسلسل ساون درد فرقت میں برستا ہے مسلسل ساون بے سبب آنکھوں کے خیموں میں نمی کونسی ہے درد فرقت میں برستا ہے مسلسل ساون بے سبب آنکھوں کے خیموں میں نمی کونسی ہے اور کیوں نہیں آتا یہ پوچھوں تو جسارت ہوگی یہ بتا میرے بلانے میں کمی کونسی ہے کیوں نہیں آتا یہ پوچھوں تو جسارت ہوگی کیوں نہیں آتا یہ پوچھوں تو جسارت ہوگی یہ بتا میرے بلانے میں کمی کونسی ہے یہ بتا میرے بلانے میں کمی کونسی ہے رب دیکھیں کہ ہم نے کلام عشق کی تجدید کے لیے ہم نے کلام عشق کی تجدید کے لیے کٹوادی ہے زبان فن تجوید کے لیے اور فرصت کبھی ملے تو عریضے کو کھولنا چھوڑ آیا ہوں میں آنکھیں تیری دید کے لیے اور یہ بھی دیکھیں کہ جو ساتے بھی میسر ہیں وہ غرور کی ہیں جو ساتے بھی میسر ہیں وہ غرور کی ہیں نگاہیں جب سے میری ذات پر حضور کی ہیں جو ساتے بھی میسر ہیں وہ غرور کی ہیں نگاہیں جب سے میری ذات پر حضور کی ہیں تو ستم بڑھے تو اسی بات نے دلاسہ دیا علامتیں میرے مولا تیرے ظہور کی ہیں ستم بڑھے تو اسی بات نے دلاسہ دیا ستم بڑھے تو اسی بات نے دلاسہ دیا علامتیں میرے مولا تیرے ظہور کی ہیں اور اس میں ایک شعر یہ بھی ہو گیا کہ علامتیں میرے مولا تیرے ظہور کی ہیں تو ہے ان کے سار کہ ہوں بوریاں نشی ورنان ہے ان کے سار کہ ہوں بوریا نشی ورنہ میرے لباس پتو سلوٹے بھی نور کی ہیں ہے ان کے سار کہ ہوں بوریا نشی ورنہ ہے ان کے سار کہ ہوں بوریا نشی ورنہ میرے لباس پتو سلوٹے بھی نور کی ہیں جو ساتے بھی میسر ہے وہ غرور کی ہیں نگاہیں جب سے میری ذات پر حضور کی ہیں ستم بڑھے تو اسی بات نے دلاسہ دیا علامتیں میرے مولا تیرے ظہور کی ہیں ہے ان کے سار کہوں بوریا نشی ورنہ میرے لباس پہ تو سلوٹے بھی نور کی ہیں میرے لباس پہ تو سلوٹے بھی نور کی ہیں اور یہ چار میں سے دیکھیں کہ اٹھا کے پلکوں سے عشق ازا حسین کی ماں اٹھا کے پلکوں سے عشق ازا حسین کی ماں اناف تابوں کو عصمت قدے میں چھوڑتی ہے اٹھا کے پلکوں سے عشق ازا حسین کی ماں اناف تابوں کو عصمت قدے میں چھوڑتی ہے تو وہ حصہ خلد کا سب سے حسین حصہ ہے جہاں پہ فاطمہ رومال کو نچوڑتی ہے اٹھا کے پلکوں سے عشق ازا حسین کی ماں اٹھا کے پلکوں سے عشقِ عزا حسین کی ماں اٹھا کے پلکوں سے عشقِ عزا حسین کی ماں انعاف تابوں کو عصمت قدے میں چھوڑتی ہے اور وہ حصہ خلد کا سب سے حسین حصہ ہے جہاں پہ فاطمہ رومال کو نچھوڑتی ہے اٹھا کے پلکوں سے عشقِ عزا حسین کی ماں انعاف تابوں کو عصمت قدے میں چھوڑتی ہے وہ حصہ خلد کا سب سے حسین حصہ ہے جہاں پہ فاطمہ رومال کو نچھوڑتی ہے یہ ایک مطلع دو تین شر دیکھ لیں کہ مزاجِ غیز میں جب تشنگی نکلتی ہے مزاجِ غیز میں جب تشنگی نکلتی ہے ہوا بھی پیاس سے بچتی ہوئی نکلتی ہے مزاجِ غیز میں جب تشنگی نکلتی ہے ہوا بھی پیاس سے بچتی ہوئی نکلتی ہے اور عجب ہے فلسفہِ کربلا شبِ عشور عجب ہے فلسفہِ کربلا شبِ عشور چراغ بچتا ہے تو روشنی نکلتی ہے عجب ہے فلسفہِ کربلا شبِ عشور چراغ بچتا ہے تو روشنی نکلتی ہے درِ اطاپہِ شبیر مہوِ استقبال درِ اطاپہِ شبیر مہوِ استقبال خطا کے شہر سے شرمندگی نکلتی ہے یہ شیر دیکھیں خطا کے شہر سے شرمندگی نکلتی ہے تو یہ کیسی فصل و اگائی ہے شہن مقتل میں یہ کیسی فصل و اگائی ہے شہن مقتل میں جہاں قرے دو وہیں زندگی نکلتی ہے موسیقی موسیقی السلام علیکم مطلب پیش خدمت ہے کہ یہ کرشمہ سرے میدان نہیں دیکھا گیا یہ کرشمہ سرے میدان نہیں دیکھا گیا بولتا نیزے پہ قرآن نہیں دیکھا گیا یہ کرشمہ سرے میدان نہیں دیکھا گیا بولتا نیزے پہ قرآن نہیں دیکھا گیا اور کس طرح آتی ہے بے جان سے ہاتھوں میں بھی جان کس طرح آتی ہے بے جان سے ہاتھوں میں بھی جان ماتم شاہ کے دوران نہیں دیکھا گیا کس طرح آتی ہے بے جان سے ہاتھوں میں بھی جان کس طرح آتی ہے بے جان سے ہاتھوں میں بھی جان ماتم شاہ کے دوران نہیں دیکھا گیا اور پوچھتا کیا ہے کی فردوس کسے کہتے ہیں پوچھتا چاہے کی فردوس کسے کہتے ہیں روزہ سرور کا میری جان نہیں دیکھا کیا اور فرش مجلس پہ عقیدت کی نگاہوں سے کبھی فرش مجلس پہ عقیدت کی نگاہوں سے کبھی پنجتن پاک کو میمان نہیں دیکھا کیا پنجتن پاک کو میمان نہیں دیکھا کیا اور پوچھتا ہے کی علی دوش نبی پر کیسے پوچھتا ہے کی علی دوش نبی پر کیسے ارے تو نے قرآن پہ قرآن نہیں دیکھا کیا پوچھتا ہے کی علی دوش نبی پر کیسے پوچھتا ہے کی علی دوش نبی پر کیسے پوچھتا ہے کہ علی دوش نبی پر کیسے پوچھتا ہے کہ علی دوش نبی پر کیسے پوچھتا ہے کہ علی دوش نبی پر کیسے تو نے قرآن پر قرآن نہیں دیکھا کیا اور پوچھتا کیا ہے کہ فردوس کسے کہتے ہیں پوچھتا کیا ہے کہ فردوس کسے کہتے ہیں روزہ سرور کا میری جان نہیں دیکھا کیا روزہ سرور کا میری جان نہیں دیکھا کیا پیش کرتا ہوں ایک ردیف ہے چہرہ نبانی کوشش کی ہے تو کرتا ہوں کہ سلوات پڑھے ہیں مطلب پیش کرتا ہوں کہ کون تصویر کرے جودو سخا کا چہرہ کون تصویر کرے جودو سخا کا چہرہ سورہ دہر ہے زہرہ کی عطا کا چہرہ کون تصویر کرے جودو سخا کا چہرہ سورہ دہر ہے زہرہ کی عطا کا چہرہ جانمازوں کا بدن فرش عزا کا چہرہ جانمازوں کا بدن فرش عزا کا چہرہ کتنا دلکش ہے غم شاہ حدا کا چہرہ کتنا دلکش ہے غمِ شاہِ حُدہ کا چہرہ اور اس قدر زور لگا کارتے دم شاہ کا گلو لال پر پڑ گیا شمشیرِ جعفا کا چہرہ اس قدر زور لگا کارتے دم شاہ کا گلو لال پر پڑ گیا شمشیرِ جعفا کا چہرہ اور دینی پڑتی ہے اسے اپنے لہو کی سرخی تب کہیں جا کے نکھرتا ہے وفا کا چہرہ تب کہیں جا کے نکھرتا ہے وفا کا چہرہ سینہِ مفتاد جزبہِ مفتاد سینے میں اگر پیدا کرو سینہِ اے قہلا پیدا کرو سینہِ اے اے قیلی پہننت پیدا کرو سینہِ اے اہمائے میں مرفأت بدا کرو میں ہے اکاابی روہ بر pigment کا اозмہالی شرک ہے میں ہے اکاابی روہ برند میں گل� Richardson میں اکاابی روہ برگ جزبہ محاجر میں ہے اکاابی روہ بر These ярکار سلام علیکم حضرات حاضر کرتا ہوں چار میں سے دیکھیں گے بہت ہر خاص کہ آج بھی حضرت مہدی کی صدا آتی ہے آج بھی حضرت مہدی کی صدا آتی ہے میں چلا آوں گا تم دل سے بلاؤ تو سہی آج بھی حضرت مہدی کی صدا آتی ہے میں چلا آوں گا تم دل سے بلاؤ تو سہی تو بعد میں کرنا میرے غیب سے آنے کی دعا پہلے روٹھے ہوئے بھائی کو مناؤ تو سہی بعد میں کرنا میرے غیب سے آنے کی دعا بعد میں کرنا میرے غیب سے آنے کی دعا آج بھی حضرت مہدی کی صدا آتی ہے آج بھی حضرت مہدی کی صدا آتی ہے آج بھی حضرت مہدی کی صدا آتی ہے میں چلا آوں گا تم دل سے بلاؤ تو سہی بعد میں کرنا میرے غیب سے آنے کی دعا پہلے روٹھے ہوئے بھائی کو مناؤ تو سہی پہلے روٹھے ہوئے بھائی کو مناؤ تو سہی تو پرچمِ عباس کعبے پر لگایا جائے گا پرچمِ عباس کعبے پر لگایا جائے گا قبر میں سویا ہر ایک انسان اٹھایا جائے گا تیسرا اور چوتھا مصرہ دیکھیں گے پرچمِ عباس کعبے پر لگایا جائے گا قبر میں سویا ہر ایک انسان اٹھایا جائے گا تو سب کا مو تکتی رہے گی ایک دن آل سعود جشن قائم خانہ حق میں منایا جائے گا سب کا مو تکتی رہے گی ایک دن آل سعود جشن قائم خانہ حق میں منایا جائے گا دیکھیں چارمزر اور کے رات بھر خدبہ اندھیروں کو گمہ ہوتا ہے رات بھر خدبہ اندھیروں کو گمہ ہوتا ہے دور سورج کے اجالوں سے ملن ہوتی ہے دور سورج کے اجالوں سے ملن ہوتی ہے تو جب بھی ہوتا ہے کہیں جشن امام مہدی دشمن دین کے سینوں میں جلن ہوتی ہے جب بھی ہوتا ہے کہیں جشن امام مہدی دشمن دین کے سینوں میں جلن ہوتی ہے تو یہ دیکھیں چارمزرہ آدھر کرتا ہوں بطور غاز کے رکھا گیا ہے مہر میں زہرہ کے اس لیے رکھا گیا ہے مہر میں زہرہ کے اس لیے انسان جینا پائے گا اس کو پیے بغیر رکھا گیا ہے مہر میں زہرہ کے اس لیے انسان جینا پائے گا اس کو پیے بغیر تو پانی کا ایک گھونٹ بھی پینا حرام ہے زہرہ کے قاتلوں بتبرہ کیے بغیر پانی کا ایک گھوٹ بھی پینہ حرام ہے زہرہ کے خاتلوں پہ تبرہ کیے بغیر یہ چار مصرے آخر میں اور حاضر کرتا ہوں کہ پہلے تو خود کو بتاتے ہیں یہ عالم لیکن دیکھیں گا بطور خاص پہلے تو خود کو بتاتے ہیں یہ عالم لیکن اپنے ہی قول کی تردید بھی کر لیتے ہیں پہلے تو خود کو بتاتے ہیں یہ عالم لیکن اپنے ہی قول کی تردید بھی کر لیتے ہیں دشمن مرجع اکرام بڑے شاتر ہیں وقت پڑتا ہے تو تقلید بھی کر لیتے ہیں منکر مرجع اکرام بڑے شاتر ہیں وقت پڑتا ہے تو تقلید بھی کر لیتے ہیں اعلان کر رہی ہے بہاروں کی انجمن اعلان کر رہی ہے بہاروں کی انجمن اے فکر جلد چھیڑ دے افساز منقبت آمد ہے اسمتوں کے نئے تاجدار کی لازم ہے آیتوں سے ہو آغاز منقبت آمد ہے اسمتوں کے نئے تاجدار کی لازم ہے آیتوں سے ہو آغاز منقبت اور خبریہ باد سبا نے عظیم آ کر دی خبریہ باد سبا نے عظیم آ کر دی نظام خالق اکبر بدلنے والا ہے خبریہ باد سبا نے عظیم آ کر دی نظام خالق اکبر بدلنے والا ہے اور ظہور نور خدا انقلاب لائے گا سہر قریب ہے سورج نکلنے والا ہے ظہور نور خدا انقلاب لائے گا ظہورِ نورِ خدا انقلاب لائے گا سہر قریب ہے سورج نکلنے والا ہے سہر قریب ہے سورج نکلنے والا ہے اور یہ چار مصرے دیکھیں کہ استغاسہ اور ربابِ خستتن کی پرورش استغاسہ اور ربابِ خستتن کی پرورش دونوں کا مفہوم مقتل میں بتایا جائے گا استغاسہ اور ربابِ خستتن کی پرورش دونوں کا مفہوم مقتل میں بتایا جائے گا ظلم کے سینے پہ لکھی جائے گی فتح حسین تیر گردن پر لگے گا مسکرایا جائے گا ظلم کے سینے پہ لکھی جائے گی فتح حسین تیر گردن پر لگے گا مسکرایا جائے گا زندگاój Jonathan زندگر صرفونا ر kije پھر لگے گا ہنگ رہے ہر صرفونا عای جائے reasonably زندگر حب یہ کہ کشف تیر جائے گا بھی لکھا نہیں عریضے میں ان کی پیشے نظر کیے آنسو اور جب کوئی بات نہ بنی ہم سے کور قاغذ پا رکھ دیئے آنسو کور قاغذ پا رکھ دیئے آنسو اور ایک منطبت کے دو تین شیئر یوں جنو عشق کا سوار ہے آج اپنے سائے باکھ دیوار ہے آج اور میلے لگتے ہیں آئینوں کے بدن میلے لگتے ہیں آئینوں کے بدن روبرو کون تاجدار ہے آج روبرو کون تاجدار ہے آج اور کر رہے ہیں ہوا سے بات چراغ کر رہے ہیں ہوا سے بات چراغ کس کے ہاتھوں میں اقتیار حیات کس کے ہاتھوں میں تیار حیات اور موت کی بھی سدا نہیں سنتی موت کی بھی سدا نہیں سنتی زندگی کس کا انتظار حیات زندگی کسی کا انتظار حیات بناتا نہیں بناتا نہیں بناتا نہیں بناتا نہیں خرنائی کو جب تک زدہ بناتا نہیں قلم بی سے کو تیرے فاطمہ بناتا نہیں قلم بی سے کو تیرے فاطمہ بناتا نہیں اور ہوا کشناس نیا راستا بناتا نہیں ہوا کشناس نیا راستا بناتا نہیں غزل کی سنف کو میں مرسیاں بناتا نہیں غزل کی سنف کو میں مرسیاں بناتا نہیں اور میرے خیال سے کچھ بھی خدا بناتا نہیں میرے خیال سے کچھ بھی خدا بناتا نہیں علی بناتا نہیں اگر فاطمہ بناتا نہیں میرے خیال سے کچھ بھی خدا بناتا نہیں علی بناتا اگر فاطمہ بناتا نہیں اور ہوا اے جس کے اجالے کا سر قلم کر دیں ہوا اے جس کے اجالے کا سر قلم کر دیں لہو حسین کا ایسا دیا بناتا نہیں لہو حسین کا ایسا دیا بناتا نہیں اور ضرور ذات کے اندر کوئی مصور ہے ضرور ذات کے اندر کوئی مصور ہے تراش کر میں اندھیر زیاں بناتا نہیں موسیقی بار ہے دیگر بابا سے بلن سلوات پڑھنا ہے بہت بابا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حق کا سنانا بہت ضروری ہے قرآن حق کا سنانا بہت ضروری ہے عمل کی شم جلانا بہت ضروری ہے اس کے تیسرے اور چوتھے مسئلے کو پر خاص کا توجہ چاہوں گا دیکھیں گرشاہ صاحب کہ قرآن حق کا سنانا بہت ضروری ہے عمل کی شم جلانا بہت ضروری ہے قرآن حق کا سنانا بہت ضروری ہے عمل کی شم جلانا بہت ضروری ہے تو یزیدیت کی گھٹا چھا گئی ہے دنیا پر کسی حسین کا آنا بہت ضروری ہے کسی حسین کا آنا بہت ضروری ہے کہ قرآن حق کا سنانا بہت ضروری ہے عمل کی شم جلانا بہت ضروری ہے یزیدیت کی گھٹا چھا گئی ہے دنیا پر کسی حسین کا آنا بہت ضروری ہے تو جلایا جلایا فاطمہ زہرہ کا جس نے دروازا تو اس کا پتلہ جلانا بہت ضروری ہے تو اس کا پتلہ جلانا بہت ضروری ہے محفیلی میں تھا بالکل تازہ منقبت ہے بس ایک ہی بار ابھی دعلان میں پڑھئی یا نظر کرتا ہوں ارز کرتا ہوں کہ قائمِ آلِ محمد کی سناخانی ہے قائمِ آلِ محمد کی سناخانی ہے آج پر اس لیے ہر جذبہ ایمانی ہے قائمِ آلِ محمد کی سناخانی ہے آج پر اس لیے ہر جذبہ ایمانی ہے ذکر اس کا ہے نہیں جن کے فضائل کا شمار ذکر اس کا ہے نہیں جس کے فضائل کا شمار کاسہِ فکر میں لفظوں کی فراوانی ہے ذکر اس کا ہے نہیں جس کے فضائل کا شمار کاسہِ فکر میں لفظوں کی فراوانی ہے ہشے نظر کرتا ہوں کہ یہ کسی عبر مودت کا کرم لگتا ہے یہ کسی عبر مودت کا کرم لگتا ہے آج دریائے عقیدت میں جو تغیانی ہے یہ کسی عبر مودت کا کرم لگتا ہے آج دریائے عقیدت میں جو تغیانی ہے چاہنے والے تو مولا کے سبھی چین سے ہیں چاہنے والے تو مولا کے سبھی چین سے ہیں جتنے دشمن ہیں سبھی کے یہاں حیجانی ہیں چاہنے والے تو مولا کے سبھی چین سے ہیں جتنے دشمن ہیں سبھی کے یہاں حیجانی ہیں نظر کرتا ہوں کہ دین اسلام مبارک ہو اجالے تجھ کو دین اسلام مبارک ہو اجالے تجھ کو نور مہدی سے منور تری پیشانی ہے دینِ اسلام مبارک ہو اجالے تجھ کو نور مہدی سے منور تری پیشانی ہے آج کے روز ہوا نورِ امامت کا نزول آج کے روز ہوا نورِ امامت کا نزول سارا ماحول یہاں اس لئے نورانی ہے آج کے روز ہوا نورِ امامت کا نزول سارا ماحول یہاں اس لیے نورانی ہے یہ شعر شہرہ اکرام سے خصوصی تبچھو نظر کرتا ہوں کہ سارا ماحول یہاں اس لیے نورانی ہے ساکینِ غیب سا کوئی میں کہاں سے لاؤں ساکینِ غیب سا کوئی میں کہاں سے لاؤں کوئی تمثیل نہیں اس کی وہ لاسانی ہے ساکینِ غیب سا کوئی میں کہاں سے لاؤں کوئی تمثیل نہیں اس کی وہ لاسانی ہے ساکنِ غیب سا کوئی میں کہاں سے لاؤں کوئی تمثیل نہیں اس کی وہ لاسانی ہے یہ شعر آپ تمام حضرات کی جانب سے نظر کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیے گا کوئی تمثیل نہیں اس کی وہ لاسانی ہے ہم کو رہنا ہے ہر ایک حال میں مولا کے قریب مچھلیاں بس وہی رہتی ہیں جہاں پانی ہے ہم کو رہنا ہے ہر ایک حال میں مولا کے قریب ہم کو رہنا ہے ہر ایک حال میں مولا کے قریب مچھلیاں بس وہی رہتی ہیں جہاں پانی ہے مچھلیاں بس وہی رہتی ہیں جہاں پانی ہے اس کا تاؤں کہ اس لیے چھوڑا نہیں ہم نے عریضہ لکھنا اس لیے چھوڑا نہیں ہم نے عریضہ لکھنا اس سے مولا سے ملاقات میں آسانی ہے اس لیے چھوڑا نہیں ہم نے عریضہ لکھنا اس سے مولا سے ملاقات میں آسانی ہے اور مولا سے ملاقات ظاہر ہے کہ کسی کی ہوتی نہیں ہے کون سی ملاقات ہے نظر کرتا ہوں اس لیے چھوڑا نہیں ہم نے عریضہ لکھنا اس سے مولا سے ملاقات میں آسانی ہے سامنے وہ تو ہمارے کبھی آئے ہی نہیں سامنے وہ تو ہمارے کبھی آئے ہی نہیں ان سے رشتہ جو ہمارا ہے وہ روحانی ہے سامنے وہ تو ہمارے کبھی آئے ہی نہیں ان سے رشتہ جو ہمارا ہے وہ روحانی ہے ان سے رشتہ جو ہمارا ہے وہ روحانی ہے یہ شعر آپ تمام حضرات کی جانب سے نظر کرتا ہوں منعظہ فرمائیے گا ان سے رشتہ جو ہمارا ہے وہ روحانی ہے کیوں کسی غیر کو حالات بتاؤ اپنے کیوں کسی غیر کو حالات بتاؤ اپنے اپنے مولا کو بتاؤ جو پریشانی ہے کیوں کسی غیر کو حالات بتاؤ اپنے اپنے مولا کو بتاؤ جو پریشانی ہے کیوں کسی غیر کو حالات بتاؤ اپنے اپنے مولا کو بتاؤ جو پریشانی ہے آخری جہر بھی نظر کرتا ہوں دو چہر آخری کیوں کسی غیر کو حالات بتاؤ اپنے اپنے مولا کو بتاؤ جو پریشانی ہے دور رہ کر بھی رہا کرتے ہیں اپنوں سے قریب دور رہ کر بھی رہا کرتے ہیں اپنوں سے قریب ساری دنیا کو اسی بات پہ حیرانی ہے دور رہ کر بھی رہا کرتے ہیں اپنوں سے قریب ساری دنیا کو اسی بات پہ حیرانی ہے آخری شعر کہ وہ جو آئیں گے تو آئے گی زمانے میں بہار وہ جو آئیں گے تو آئے گی زمانے میں بہار دور ہو جائے گی دنیا میں جو ویرانی ہیں وہ جو آئیں گے تو آئے گی زمانے میں بہار دور ہو جائے گی دنیا میں جو ویرانی ہیں یہ مقتہ شورہ اکرام کی جانب سے نظر کرتا ہوں ان سے خصوصی توجہ وہ جو آئیں گے تو آئے گی زمانے میں بہار دور ہو جائے گی دنیا میں جو ویرانی ہیں تو اسے مملکت خاص سمجھنا نجمی تیری تقدیر میں مولا کی جو دربانی ہیں تو اسے مملکت خاص سمجھنا نجمی تیری تقدیر میں مولا کی جو دربانی ہیں بہت بہت شکریہ یہ تھا جناب مولا صاحبی اللہ علیہ وسلم خانوارہ شاہر کے لئے ایک منتظر ہوئی چھیک آپ کو میں لیے حضرت نے کی دار علیہ السلام آپ کو میں لیے حضرت نے کی دار علیہ السلام صدرہ میں پہنچنے کو ہے کی دار علیہ السلام یہ شعبت کی دار علیہ السلام اس پار اگر میں ہوں能 بہت اللہ علیہ السلام یہ شوکم کرنیں بہت اللہ علیہ السلام اس پار اگر میں ہوں تو اس پار علیہ السلام بباہ ہین چنال عزائلہ مخل considerableough و میں باباہ ہین چنال عزائلہ مخلو میں عوج اس сделали ہر آل میں منظر میں پہنچکاothے کا اس پار علیہ السلام اس پار علیہ السلام پہنچکا موسیقی بیٹھے لیا نعرہ صلوات پڑھیں دیں مولا اببہ صلی اللہ علیہ السلام کے حوالے سے دیکھیں چار مصر کہیں ایک دو شیر ہیں عرص کیا ہے دیکھیں استان کہ کیوں جدہ ایک سے پھر ایک کا لہجہ نہ ملا کیوں جدہ ایک سے پھر ایک کا لہجہ نہ ملا گھر میں سب چانتے یوں ہی تو انہیرہ نہ ملا گھر میں سب چانتے یوں ہی تو انہیرہ نہ ملا اور آیا ہر دور میں ایک چان بنی ہاشم میں آیا ہر دور میں ایک چان بنی ہاشم میں پھر کسی چان کو ابباد سا ردبہ نہ ملا اور اس میں دیکھیں کہ جیسے یہ دو شیر ہیں جیسے ابباس لڑے پیاسے سرے کربو بلا جیسے ابباس لڑے پیاسے سرے کربو بلا اس سے پہلے تو کوئی ہاشمی پیاسا نہ ملا اور یہ آخری شیر دیکھ لیں اس سلسلے کا اس کے بعد منقبت ہے کہ جنگیں تو جیتی گئیں اپنے اصولوں سے مگر جنگیں تو جیتی گئیں اپنے اصولوں سے مگر کربلا جیسا کسی کا بھی خلاصہ نہ ملا جنگیں تو جیتی گئیں اپنے اصولوں سے مگر کربلا جیسا کسی کا بھی خلاصہ نہ ملا نعرے صلوات پڑھا یہ منقبت کے چین نشار ہیں دیکھیں عرص کیا مطلب ہے یا رب سہر ہو جلد شبہ انتظار کی یا رب سہر ہو جلد شبہ انتظار کی اب شمع بجنے والی ہے صبر و قرار کی اب شمع بجنے والی ہے صبر و قرار کی حسن مطلب دہیں گے حد ہے کہاں بتا دو ذرا ذل انتظار کی حد ہے کہاں بتا دو ذرا انتظار کی بے تابی جس سے کم ہو دلے بے قرار کی بے تابی جس سے کم ہو دلے بے قرار کی اور سمات کے شیر کے گل کہہ رہے ہیں دیکھ کے رنگ رخ امام گل کہہ رہے ہیں دیکھ کے رنگ رخ امام ہم نے حیات ان کے لبوں پر نصار کی ہم نے حیات ان کے لبوں پر نصار کی اور جس کو بھی دیکھو فرت مسرس سے شاد ہے جس کو بھی دیکھو فرت مسرس سے شاد ہے آمد ہے آج مہدی عالی وقار کی آمد ہے آج مہدی عالی وقار کی اسمات کرے شیر کے مدت سے پڑھ رہا ہوں مسلسل نماز حجر مدت سے پڑھ رہا ہوں مسلسل نماز حجر تسبیحات میں ہے تیرے انتظار کی تسبیحات میں ہے تیرے انتظار کی اور یہ بے شیر دیکھیں کہ پہلو جدید نکلے سنائے امام کے میں نے فضیلتوں پر نظر جتنی بار کی میں نے فضیلتوں پر نظر جتنی بار کی اور یہ دیکھیں دوسری رہے کہ میں سوس کر رہا ہوں مہا کن کی آس پاس میں سوس کر رہا ہوں مہا کن کی آس پاس شاید ہوئی ہیں خط حد انتظار کی شاید ہوئی ہیں خط حد انتظار کی اور انگڑائی لے کے نیام میں کہتی تھی ظلفقار انگڑائی لے کے نیام میں کہتی تھی ظلفقار دنیا ظلم بس ہے میرے ایک بار کی اور یہ مختب دیکھ لیں کہ جو راہِ مستقیم پر قائم نہیں سبا بادِ ذہو دھونیں گے راہِ فرار کی مہارِ فرار بڑھو یہ تھے جناب سبا سرسیبی صاحب مختہ محفل کی استقبال کی نہیں ہے پہلے چار میں سے پھر ایک تین بند بہت جلدی جلدی کہ جو آسو وہ نے تھا گوندھا وہ ہار زندہ ہے مشا میں جامح خوشبو بہار زندہ ہے دلیل ہیں پس مردن کھلی ہوئی آنکھیں میں مر چکا ہوں مگر انتظار زندہ ہے دلیل ہیں پس مردن کھلی ہوئی آنکھیں میں مر چکا ہوں مگر انتظار زندہ ہے اگر آپ کے میرے ساتھ اگر آپ اس میں شمار ہو تو بولنا ضرور یہ تینوں بند ایسے ہی ہیں کہ کتنی صدیوں سے بلاتے ہیں کہ آپ آ جائیں دل چراغوں میں جلاتے ہیں کہ آپ آ جائیں پل کے راہوں میں بچھاتے ہیں کہ آپ آ جائیں روز یہ فرض نبھاتے ہیں کہ آپ آ جائیں انتظار قدم پاک کے افسانے پر لوگ ہسنے نہ لگیں آپ کے دیوانے پر حافظے میں رخ سیوہ تو نہیں ہے لیکن حسن آخر کا سراپا تو نہیں ہے لیکن دیدہ و دل میں وہ جلوہ تو نہیں ہے لیکن میں نے اب تک تمہیں دیکھا تو نہیں ہے لیکن مولا شیر مادر کا اثر جان ہی لے گا تم کو خون تاہیر ہے تو پہچان ہی لے گا تم کو کتنی صدیوں سے عبادات کے چہرے ہیں دھوان چوتھا مصرہ باتارخات عظیم بھائی کتنی صدیوں سے عبادات کے چہرے ہیں دھوان عشق برسا کے گزر جاتا ہے ماہِ رمضا اس سے بڑھ کر کوئی فریاد نہ ہوگی نہ فوا ارے تازیانوں سے من النوم کے زخمی ہے عظا بغض شپیر میں سر سجدے میں خم ہوتا ہے جلد آؤ کے نماز اوپا ستم ہوتا ہے بغز شپیر میں سر سجدوں میں خم ہوتا ہے جلد آؤ کے نماز اوپا ستم ہوتا ہے انہی مصروں کے ساتھ میں غزارش کرتا ہوں مقتہ میں فیل جناب انقلاب سرچی صاحب سے گمائیں اور اپنے اشار سے سامائیں ان کے قلوب کو منور فرمائیں ان کے استقبال کے نئے باواز بلند سلوات چار مصرے پیش کرتا ہوں کہ اب گلوں پر نکھار آئے گا بھائی یہ خاموشی تو اچھی نہیں ہے اب گلوں پر نکھار آئے گا رات میں تاجدار بہار آئے گا اپنی آنکھوں کو باوضو رکھئے خوشن کا شاہکار آئے گا اپنی آنکھوں کو باوضو رکھئے خوشن کا شاہکار آئے گا چار مصرے اور ملائدہ فرمائیں کہ ٹھیک ہے بھائی وہ بھر بھر آ رہی تھی آواز یہ پڑھ رہے تھے کام نہیں کر رہی تھی تھوڑا فاصلہ چاہیے ملائدہ فرمائیں کلیا چٹک رہی ہیں گلوں پر نکھار ہے چلیے سے چھوڑتا ہوں دوسرا سناتا ہوں ابھی میں جب داخل ہو رہا تھا تو ایک ردیف چلیتی ضروری ہے چار مصرے ملائدہ فرمائیں کہ نشانے کفر مٹانا بہت ضروری ہے نشانے چراغ شرک بجھانا بہت ضروری ہے حضور فتنہ باطل کو توڑنے کے لیے یہ سارے فتنہ باطل کو توڑنے کے لیے پھر پڑھتا ہوں چراغ شرک بجھانا بہت ضروری ہے نشانے کفر مٹانا بہت ضروری ہے یہ سارے فتنہ باطل کو توڑنے کے لیے حضور آپ کا آنا بہت ضروری ہے حضور آپ کا آنا بہت ضروری ہے یہاں سے ذرا دو تین قطعے میں مختلف پڑھوں ہوں ملائدہ فرمائیں کہ بس ایک ضرب سے پتھر کو توڑ سکتا ہوں راجیہ بس ایک ضرب سے پتھر کو توڑ سکتا ہوں ذرا سی دیل میں لوہاں مرود سکتا نچوڑ سکتا ہوں ذرا سی دیل میں لوہاں نچوڑ سکتا ہوں حبیب بولے میری امور پر نہیں جانا میں ہر یزید کی گردن مرود سکتا ہوں حبیب بولے میری امور پر نہیں جانا میں ہر یزید کی گردن مرود سکتا ہوں میں ہر یزید کی گردن مرود سکتا ہوں یہاں سے چار میسے جناب زیدہ میں اولیہ وقام کے لیے پیش کرتا ہوں کچھ ایسی بھڑکی آتی سے مظلومی حسین کچھ ایسی بھڑکی آتی سے مظلومی حسین باطل کی سنگلاک چٹانے پہ گھل گئیں باطل کی سنگلاک چٹانے پہ گھل گئیں مانا کہ سبر و ضبط کی منزل تھی کربلا زینب تو کربلا سے بھی آگئی باطل کی سنگلاک چٹانے پہ گھل گئیں آئیے مولانا ادھر آئیے باطل کی سن لاکھ چٹانے پکل گئیں مانا کہ صبر و ضبط کی مندل تھی کربلا زینب تو کربلا سے بھی آگے تھے دعا گناہ رہے گا نہیں بہت اچھا چار مصرے اور ملاحظہ فرمائیں کہ دیکھیں مذر بھائی اور جناب قوبہ تو عظیم قوت و حمد کا یہ شہکار مظہر دیکھنا قوت و حمد کا یہ شہکار مظہر دیکھنا پھر کہاں ہوگا محصر ایسا منظر دیکھنا قوت و حمد کا یہ شہکار منظر دیکھنا قوت و حمد کا یہ شہکار مظہر دیکھنا پھر کہاں ہوگا میسر ایسا ماندر دیکھنا ضرب حیدر نے کہا ہسکر پر جبریل سے عمر بھر عیسائی نے میں جنگ خیبر دیکھنا عمر بھر عیسائی نے میں جنگ خیبر دیکھنا ایک منقبت کے چار پانچ شیر پڑھتا ہوں اور منقبت ہے علامت مطلب پیش کرتا ہوں علامت ہے روشنی نہیں کام کر رہا ہے آواز نہیں آ پا رہی وہ ذرا سا اٹھا لیں چلی یہ ذرا سا اسے نیچے کی ہے آواز نہیں آ پا رہی مطلب پیش کرتا ہوں کہ ملائکہ کی صفوں میں چرچہ ہے روشنی کا ملائکہ کی صفوں میں چرچہ ہے روشنی کا لبے مشیط پہ بھی قصیدہ ہے روشنی کا لبے مشیط پہ بھی قصیدہ ہے روشنی کا شیر پیش کرتا ہوں کہ سوائے احمد وہاں سے کوئی گزر نہ پایا جو چرچہ ہے ہفتم پہ ایک دریچہ ہے روشنی کا سوائے احمد وہاں سے کوئی گزر نہ پایا جو چرچہ ہے ہفتم پہ ایک دریچہ ہے روشنی کا ملائکہ فرمائے شیر پیش کرتا ہوں کہ صداقتوں کے لباس پہنے علی کے گھر سے صداقتوں کے لباس پہنے علی کے گھر سے مباحلے کو قبیلہ نگلا ہے روشنی کا مباحلے کو قبیلہ نگلا ہے روشنی کا دیکھیں سوائے صاحب شیر پیش کرتا ہوں کہ کلام خالق اسی میں سارا سمٹ گیا ہے کلام خالق اسی میں سارا سمٹ گیا ہے وہ بے کے نیچے جو ایک نکتہ ہے وہ بے کے نیچے جو ایک نکتہ ہے کلام خالق اسی میں سارا سمٹ گیا ہے وہ بے کے نیچے جو ایک نکتہ ہے روشنی کا وہ بے کے نیچے جو ایک نفتہ ہے روشنی کا وہ دوستی بھی عجب ہے جس نے میان مقتل وہ دوستی بھی عجب ہے جس نے میان مقتل وہ فور جذب وفا دکھایا ہے روشنی کا وہ فور جذب وفا دکھایا ہے روشنی کا اور یہ شیر بیچ میں رہ گیا تھا پھر ملاحظہ فرمائے کہ زمین بھی حیرہ فلق بھی حیرہ بحکم خالق زمین بھی حیرہ فلق بھی حیرہ بحکم خالق تواب کرنے ستارہ اترا حیرہ تواب کرنے ستارہ اترا حیرہ زمین بھی حیرہ فلق بھی حیرہ تواب کرنے ستارہ اترا حیرہ شیر پیش کر رہا ہوں شاید کسے قابل ہو ملاحظہ فرمائے پدر کے ہاتھوں پتیر کھا کر جو مسکر آیا پدر کے ہاتھوں پتیر کھا کر جو مسکر آیا یہ چھ مہینے کے سن میں جذبہ ہے روشنی کا یہ چھ مہینے کے سن میں جذبہ ہے روشنی کا دو تین شیر اور ملاحظہ فرمائے کہ کمالِ صبر و رضا کی مظہر ہے ذات اس کی عظیم شیر پیش کر رہا ہوں کمالِ صبر و رضا کی مظہر ہے ذات اس کی بصیرتوں کے لئے وہ قبلہ ہے روشنی کا بصیرتوں کے لئے وہ قبلہ ہے روشنی کا مثال یہ شیر بھی ملاحظہ فرمائے کہ دو تین بس ختم اکتاب کی طرح بڑھ رہا ہوں میں مثال اس کی زمانے بھر میں نہیں ہے کوئی نہیں ہے کوئی مثال اس کی زمانے بھر میں زمانے بھر میں نہیں ہے کوئی مثال اس کی وہ زیر خنجر جو ایک سجدہ ہے وہ زیر خنجر جو ایک سجدہ ہے مثال اس کی زمانے بھر میں نہیں ہے کوئی وہ زیر خنجر جو ایک سجدہ ہے روشنی کا ایک شیر اور ملاحظہ فرمائے ہیں اور پھر آخری شیر پیش کرتا ہوں کہ سوادِ کوفہ میں ایک محشر ہوا ہے برپا سوادِ کوفہ میں ایک محشر ہوا ہے برپا سماعتیں کہ اٹھی یہ خود باہر ہوتی سماعتیں کہ اٹھی یہ خود باہر ہوتی اندھیری آخری شیر پیش کرتا ہوں اندھیری راہوں پچلنے والے بھٹک رہے ہیں اندھیری راہوں پچلنے والے بھٹک رہے ہیں مگر ہمیں آج تک بھروتا ہے روشنی کا مکتہ ملاحظہ فرمائے ہیں اندھیری راہوں پچلنے والے بھٹک رہے ہیں مگر ہمیں آج تک بھروتا ہے روشنی کا مکتہ ملاحظہ فرمائے ہیں کہ یہ انقلابم کسی کے روکے نہ رک سکے گا ہمارا آنسو بھی ایک دریا ہے روشنی کا ہمارا آنسو بھی ایک دریا ہے موسیقا 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 اللہ علیہ وسلم 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 موسیقی